اسلام علیکم سٹوڈنٹ انسٹیکٹر محمد عویس مستمسر آج ہم لیکچر فور آٹوکیڈ لارن آٹوکیڈ کے اندر لیکچر فور کریں گے اس سے پہلے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے آٹوکیڈ انسٹیلیشن کے بارے میں سیکھا تو آج ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ اس میں نمبر وان میں بینیفٹ آف آٹوکیڈ شامل ہے نمبر ٹو میں واتز ٹو ڈی اینڈ ٹری ڈی شامل ہے اور نمبر ٹری میں کیاڈ مینز شامل ہے اور نمبر پور میں ڈرائنگ یونٹ سیٹ اپ تو سٹوڈنٹ صاحب سے پہلے ہم بینیفٹ آف آٹوکیڈ میں ہم چلے جاتے ہیں کہ اب بینیفٹ آف آٹوکیڈ کے کیا فوائد کیا ہیں تو بینیفٹ آف آٹوکیڈ آٹوکیڈ کے چاندے فوائد ہوتے ہیں جو کہ آج کل ہم ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو گیا آٹوکیڈ سافٹ ویئر جیسے کہ آپ کو معلوم ہو جائے پہلے ہمارے پاس آٹوکیڈ جیسی سافٹ ویئر دریافت نہیں ہوتی تھی تو ہم اس کے علاوہ ہم جو سے ہمارے کام کرنے مشکل ہوتی تھی ہم اس کے لیے ہمارے پاس ہر سکیئر ٹی سکیئر اور پینسلز ایچ بی کی پینسلز ربر شاپنرز اور ڈرائنگ بورڈ کی ضرورت ہوتی تھی جس کے تحت ہم جب کام کرتے تھے اس میں ہمارے پاس کام کرنے کے دوران اگر کوئی غلطی کا امکان ہو یا غلطی ہو جائے تو اس کو مٹانا اور مٹا کے تبارہ کرنا مشکل ہوتا تھا اور جس کی وجہ سے ہمارے کام میں کافی غلطیوں کے امکانات ہوتے تھے تو سب سے پہلے ماذا کام کرنے میں دوسری کے فوائد زیادہ ہو گئے ہیں اس میں کام کرنا بہت آسان ہو گئے کام کرنا اس لیے آسان ہو گئے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ایک تو غلطی کے ممکانات بہت کام ہوتے ہیں ہم جب کوئی کام کرتے ہیں اس کو مٹا کے دوبارہ کریں تو اس میں بھی ٹیم نہیں اتنا لگتا یعنی بچت ہوتی ہے کام کی اس فارٹویر پر کیے ہوئے کام پر بنائی ہوئی ڈرائنگ کا پرنٹ یعنی کہ ہمارے پاس جو ڈرائنگ ہے وہ اب اگر آپ نے بنا لی ہے کسی بھی قسم کی تو اس کو اپنے بہت آسانی طریقے سے پرنٹ لے سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پر پرنٹر کے ساولت مجید سر ہونی چاہیے اور اگر ہم نے کوئی کام کیا اس میں ہمارے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس میں تبدیلی کرنا بہت سان ہوتی ہے تو اس سافٹویر میں بنائی ہوئی ڈرائنگوں کو محبوظ آپ کو کیا جا سکتا ہے اپنے ڈرائیو کے اندر فولڈر کے اندر جو کہ ہم کسی بھی وقت کسی بھی لمحے یا سال بعد مہینے بعد کافی عرصے بعد بھی اگر ہم اپن اس کو یوٹیلائز کریں تو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس میں ٹو ڈی اور ٹری ڈی دونوں کاموں کی ڈرائنگ بنایا جا سکتی ہے اس سافٹویر میں میکینیکل ڈرائنگ، الیکٹریکل ڈرائنگ اور سیول ڈرائنگ شامل ہیں اور اس کو ضرورت کے تحت جب بھی کسی بھی وقت ہمیں ضرورت ہو ڈرائنگ آسکتے ہیں ہم جو بھی ڈرائنگ بناتے ہیں اس میں سکیل آسانی سے سیٹ کر سکتے ہیں ہم یعنی کہ جو سکیل سیٹ کرتے ہیں وہ اگر ہم نے ڈرائنگ کو سکیل کے مطابق بنانا ہے تو سکیل کے مطابق ہم بہت آسانی ڈرائنگ کو بنایا جا سکتا ہے یہ تھا ہمارے پاس آٹوکیٹ کے فعائد اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو مکمل گائیڈ لائن دھی جائے آٹوکیٹ کے حوالے سے اس کے بعد ہمارے پاس ہے اپسٹو ڈی اینڈ 3 ڈی سٹوڈان ہمارے پاس ہوا ہے ٹو ڈی اینڈ 3 ڈی کیا چیزیں ٹو ڈی اینڈ 3 ڈی ٹو ڈی ٹو ڈی ٹو ڈی ٹو ڈیمینشن ڈرائنگ کہتے ہیں جیسے کہ سٹوڈان آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹو ڈیمینشن یعنی کہ وہ ڈرائنگ ہوتی ہیں جس کے اندر ایکس اور وائے ریفرنس کو استعمال کر جائے یعنی X اور Y پہلی جو آپ ڈرائنگ کے اندر دیمینشنز چھو کرتے ہیں وہ X ہوتی ہے اور جو سیکن ہوتی ہے وہ Y ہوتی ہے تو اس 2D دیمینشن کے اندر X اور Y استعمال ہوتا ہے اور جبکہ 3D دیمینشن کے اندر 3D دیمینشن شامل ہوتی ہیں یعنی X, Y اور Z اس کو 3D دیمینشن میں یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ اس کی پکچرز بھی آپ دیکھ رہے ہیں Z کا استعمال ہو رہا ہے اس میں Y, X, Y اور Z یہ 3D دیمینشن کا کام کرے گا تو UCS UCS کیا جاتی ہے UCS آئیکن ہے User Coordinate System UCS مطلب ہوتا ہے User Coordinate System کام کے لیاثر سے آٹوکیڈ کو مختلف 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو آٹوکیڈ کو کام کے لیاثر سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جیسے کہ نمبر 1 میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس آٹوکیڈ کے اندر آٹوکیڈ شامل ہے آٹوکیڈ میکنیکل شامل ہے آٹوکیڈ شامل ہے آٹوکیڈ کے جو سیول ہے اس سے ریلیٹڈ بھی چیزیں ہمارے پاس اس کو ہم دیکھتے ہیں اور میکنیکل اور الیکٹی کل تو ہماری اگلی سلایڈ کے اندر دیکھتے ہیں اس میں آٹوکیڈ شیول کے اندر کہتا ہے اندر اس ٹائبی کریٹ سٹیکچرل ڈرائنگ لائک بیلڈنگ ڈرائنگ ڈرائنگ ایو ٹیسی اس میں ہم کنسٹرکشن سے مطالب تمام کام سے انجام دے سکتے ہیں بیلڈنگ نقشے وغیرہ اور آٹوکیڈ مکینی اس میں ہم میکنیکل سے مطالب تمام کام کو انجام دیتے ہوئے جیسے کسی بھی مشین کی یا اس کے پارٹس کی ڈرائنگ میں اور آئیسومیٹرک اور ڈرائنگ بھی بنے جا سکتی ہے ان دس ٹائبی کریٹ میکنیکل ڈرائنگ سلائک اینی مشین اور اٹس سپیر پارٹس ڈرائنگ اینڈ موٹلی آئیسومیٹرک ڈرائنگ ای ٹی سی نمبر تین پہ ہمارے پر الیکٹرکل ڈرائنگ ہے آٹوکیڈ الیکٹرکال اس میں ہم الیکٹرکل سے مطالب تمام کام سے انجام دیتے ہیں جیسے کہ سرکٹ بورڈ کے نقشے وغیرہ وغیرہ ان دس ٹائبی کریٹ الیکٹرکل ڈرائنگ لائک سرکٹ بورڈ ڈرائنگ ایک سیکٹ تو سٹوڈرنگ یہ تھی وہ تین حصوں میں جو تقسیم کیا گیا اس کے بعد ہم جو اس میں کریں گے وہ ہے ہمارے پاس آٹوکیڈ کے اندر جو ہم یونٹ سیٹنگ کرتے ہوتے ہیں اس کے مطالب ہم سیکھیں گے سمجھتے ہیں آٹوکیڈ ایک سافٹوئیر ہے ایک ایسا سافٹوئیر جس میں مطلیق قسم کے ڈرائنگ بنا جاتی ہیں آٹوکیڈ is a ڈرائنگ ڈرائنگ ڈرافٹنگ سافٹوئیر where we create different types of ڈرائنگ یعنی کیڈ کا مطلب کیڈ کا وہ بتا رہا ہے کیڈ کا مطلب ہے کمپیوٹر ایڈیٹ ڈیزائن ڈرائنگ ڈرافٹنگ تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ یونٹ سیٹنگ ہے ڈرائنگ یونٹ سیٹنگ اس کو آپ مدن نظر رکھیں اس کو آپ نظر انداز نہیں کریں سب سے پہلے ہمارے پاس جو کام آٹوکیڈ کو سیٹ اپ کو انسٹال کرنے بعد ہمارے پاس سب سے پہلا کام میں یہ ہونا چاہیئے اگر آپ آرکیٹکچر یعنی کے advantages related کام کریں گے تو ہمارے پاس اس کو آپ rua ک کرنا ہے اس کی آپ نے السیٹنگ ہے اس کی آپ نے السیٹنگ کو استعمال کرتے اس کی یو این ارکڑ کرنا یو این اس کی شارٹٹ کٹ کی ہے یو اینٹر کرتے انسٹر کرتے وئے اس کو کلک کریں گے تو آپ پاس یہKen پینل اوپHost ہو.. گا so click the unit tabs under drawing units like they decide units to scale object current drawing from the drawing with different drawings units select scale option insert of other drawings under length select unit types are desired the unit are used to represent the dimension in AutoCAD so it's can student ہم نے unit setting کرنا ہے scale set کرنا ہے angle set کرنا ہے اور ان سب چیزوں کو اپنے سیٹ کرنا ہے اور آپ کو یاد رہے کہ شارٹ کر کے یو ان انٹر ہے یو ان انٹر کر کے آپ اس drawing کو open کریں گے اور اس کی ہم ابھی اسی لیکچر کے اندر اس کا جو سائے method ہے وہ وہ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو AutoCAD open کرنے کے بعد اس drawing units کو کیسے ہم utilize کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میں یہ ضرور drawing یہ آپ کو لیکچر ضرور پسند آیا ہوگا تو ہم چلتے ہیں اب اس کے بعد AutoCAD practical کی طرف ہم ابھی practical کریں گے AutoCAD کے اندر جا کے 2019 ہم AutoCAD کر رہے ہیں اس کے practical میں ہم جاتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس AutoCAD 2019 ہم نے open کر لیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس اس کے اندر ہم کام کریں گے اور یہ ہمارے پاس menus ہیں ان menus کے اندر آپ نے menus کو استعمال کرتے ہوئے یہ ہمارے پاس tools bars ہیں اور آج ہم نے جو پڑا ہے اس پر theory کے مطابق ہم practical جو کریں گے اس practical کے اندر ہم نے کہا تھا کہ UN drawing units یعنی UN کا استعمال کریں گے UN کا میں نے استعمال کیا آپ دیکھ رہے ہیں UN میں نے استعمال کیا ہمارے پاس وہ بتا رہا ہے unit setting UN میں انٹر کیا اور اس کو انٹر کرنے کے بعد میرے پاس یہ دیکھیں ڈرائنگ یونٹس کے نام سے اسی طرح سیم تو سیم وہ چیز open ہو گئی ہے اس کے حساب سے میں اب اس کو میں decimal کی بجائے اتصال میں architecture کر دوں گا architecture کے بعد یہاں سے آپ نے جو بھی scale select کرنا ہے one hour 16 ورد کرنا ہے یا one hour 8 کرنا چاہتے ہیں تو اب وہ select کر لیں گے select کرنے کے بعد جونکہ آپ یہاں پہ architecture کر رہے ہیں فٹو میں کام تو اس لئے آپ یہاں پہ inches select کریں گے inches select کرنے کے بعد آپ یہاں پہ angle کی بات کریں گے تو ہاں ہمارے پاس یہ architecture کی decimal degree کی بجائے degree minute second کا استعمال کریں گے degree minute second کا استعمال کرنے کے بعد پھر آپ یہاں سے کم کم یہ آپ second والا use کریں تاکہ آپ کی جو ریڈنگ ہے وہ مکمل آ سکے اور یہ ہمارے پاس تھی آٹو کیٹ کے اندر ڈرائنگ یونٹس کی سیٹنگ اور جس آج ہمارا lecture 4 تھا اس lecture کو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو لیکچر فائف کے اندر اس کے اندر مزید ویڈیوز ملیں گی اور آپ اس سے استفادہ ضرور حاصل کریں پلیز اس کا لائک شیئر سبکرائب ضرور کریں تو سٹوڈن لرن آٹو کیٹ کے اندر انسٹریکٹر محمد عویس کو دیجی اجازت پلیز لائک شیئر اینڈ سبکرائب مائی چینل تھانکیو ویڈیو مچ اللہ حافیس اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم دیکٹر فائف موڈیفائی دیمینشن سٹائر منیجرز پر کام کریں گے دیمینشن سٹائر منیجرز کے لیے دیمینشن سٹائر منیجرز کے اندر ہمارے پاس یہ ایک پینلز اوپن ہو جائے گا ڈیلاؤز بوکس اس ڈیلاؤز بوکس میں ہمارے پاس یہ موڈیفائی ہے اس موڈیفائی کو ہم یوز کریں گے اس کی ہم تیوریٹیکل کی کچھ چیزیں ہیں اس کو ہم سیکھ لیتے ہیں سٹوڈنٹ لیکچر فائف کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں ان کو آپ ذرا سلائیڈز کو چیک دیکھ لیں آٹوکیڈ دوزار انیس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں اور آپ مسٹر محمد ویس اور لیکچر فائف آٹوکیڈ کو پوکس سلائیڈز کے اندر ہم نے یہ سب چیزیں کرنی ہیں اور اس میں ہمارے پاس لرن آٹوکیڈ کے اندر پرائیمی یونٹس موڈیفائی کے اندر پرائیمی یونٹس سٹائیلس، ٹیکس ٹیکس ہائیڈ، ٹیکس کلرز ٹیکس اور سیمبلز اور ڈائر اوز یہ تمام چیزوں کو ہم سیکھیں گے جو کہ یہ ہمارے پاس سیمبلز ٹیسٹ، ڈیمینشن سٹائیل منیجر کے اندر موجود ہوں گی اسٹوڈنٹ ہم جلتے ہیں پریٹیکل کی طرف اسٹوڈنٹ ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس یہ چیز ہوپن ہو گئی ہے جس کے اندر ہمارے پاس ڈیمینشن نیو ڈیمینشن سٹائل کے حوالے سے ہم نے چیزیں دیکھنے سمجھنی ہے جس کے اندر ہمارے پاس موڈیفائی دی موڈیفائی اوپشن ویل اوپن دی موڈیفیکیشن ڈیلوک بوکس ڈیلوک بوکس اپن ہو گیا ویچیز یہ سیم ایز نیو ڈیمینشن سٹائل ڈیلوک بوکس سیمبرز اینڈ ایروز سگلہ ہمارے پاس جو ڈیلوک بوکس اپن ہو گا اس کے اندر ہم نے سیمبرز اینڈ ایروز کے بارے میں سیکھنا ہے سٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ اب ہمارے پاس نکل آیا ہے اس کے اندر ہم نے سیمبرز اینڈ ایروز کے بارے میں ہم نے چیزوں کو سمجھنا ہے دیکھنا ہے کہ سیمبرز اینڈ ایروز کے اندر پر میں کہہ رہا ہے ایروز کا سائز ہم نے چیک کرنا ہے ایروز پر میں یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہیں تعدیل بھی کر سکتے ہیں اور کیا کہتا ہے تو موڈیفائیز ایک یہ سائز آف تا ایروز کلک دیا کلک آن دا سیمبلز اینڈ ایروز اپشن بچ بل موڈیفائیز دیا ویلیو بیلو دیا ایروز سائز ایروز سائز ایروز بیلو تو ہم اس پریٹیکل بھی ساتھ کر لیتے ہیں پریٹیکل کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ڈلوک باکس اپن ہوا ہوا ہے آٹو کھاڑ کے اندر آٹو کھاڑ کے ہم یہاں پر موڈیفائیز مینے چلے جائیں گے موڈیفائیز میں جانے کے بعد ہمارے پاس یہ موڈیفائیز دیمیشن سٹائل سٹینڈ اوپن ہوا ہے جس کے اندر ہم نے کیا کھائنا سننلز اینڈ ایروز کا ہم دیکھ رہے تھے سننلز ایروز کے اندر ہم نے سننبھل اینڈ ایروز گروze آپ کو ایروں کی ضرور کرنا سے آماروں سے نکم پودھا ہے سٹنگ تو سٹورنٹوں کیا ہم just ٹیکس ٹیکس کے بارے میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ جہاں سے آپ ٹیکس کا ہائٹ وغیرہ وہ چینج کر سکتے ہیں یہاں سے پرٹیکل ہزنٹر ویو ڈیریکشن وغیرہ وہ ہم چینج کر سکتے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہمیں اس نے تمام چیزیں شو کیونی ہیں کیا کہتا ہے تو موڈیفائی دی ٹیکس سائز کلیپ ہون در ٹیکس اوپشن اینڈ موڈیفائی دیا ویلیو این پرنٹ اوپ تا ٹیکس ہائٹ ایس ون بلون تو ہم یہاں سے اس کی ٹیکس وغیرہ کی چیزیں ہیں وہ بھی تعلق کر سکتے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اب ہم اس کی پرٹیکل کے ساتھ ہے پرٹیکل بھی دیکھ ہم نے پرٹیکل کو سمجھا ترٹیکل کے بعد ہم آنے پاس یہ ٹیکس کا ویلیوز بوکس ہے اس پر ہم کلک کریں گے ہمارے پر ٹیکس اوپن ہوا ہوا ہے تو یہ ٹیکس ہائٹ ہم نے وہاں پر دیکھی تھی تو ہم یہاں سے اس کی ٹیکس کی ہائٹ اس کی اوہو سلٹ کریں گے ہمیں کتنی ریکوائیڈ ہے ہم وہاں سے اس طرح سے ہم یہاں سے ٹیسٹ کی آئیٹ کو کلک سلیٹ کر لیں گے آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر یہ ٹیسٹ کی آئیٹ جو سی ہے وہ شوکر ہے آپ نے دیکھو یہ بلوک بنایا ہوا ہے اس نے تو ہم اس کو یہاں سے بلوک کی بجائے ہم یہاں سے بلوک کی بجائے ہم یہاں سے ختم کریں گے اور بلیئر کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں اس کو پل کلر کی بجائے نم کریں گے تو ہمارے پاس یہ چیزیں کلیر ہو جائے گی تو ہمارے پاس چینج کیا ہے آپ نے سیمبلز اینڈ ایروز کے اندر ہم اس کا سائز زیادہ ہے تو ہم اس کا سائز کیا کریں گے کم کرنے کی پرشل کرتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھیں اس کا سائز جو سے ہم نے کم کر دیا یہاں سے چار انچ جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا ہمارے پاس وہ ایزیٹیز دسپلی میں بھی آپ کو شوک کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کے اندر بھی دیکھیں تو ہمارے پاسعودیmani بدنے کے خود ایزیٹی شوک آ رہا ہے ہم یہاں پہ دیکھ رہے تھے بڈھے وال گولی Leonardo سینٹر کے اندر ہڈرپاıı کے اندر ہڈرپا LOVE جاتے ہم جستان کو کم کرنا چاہتے ہیں سینٹر کر سکتے ہیں عباب کر آباب کر آست Canad کر سکتے ہیں جس طرح آپ کو کام کی relevائرمنٹ ہوگا ہے اگل آپ اس سے حلینتz کرسکتے ہیں تو ہم اس کو جاون پہ کر سکتے ہیں اپ کر سکتے ہیں تو ہم اس طرح سے اپنی ریکوائرمنٹ کو متنظر رکھتے ہوئے بھی اس چیز کو ایڈجیسٹ کرتے ہیں سینٹر کر لیں تو ہمارے پاس ویو ڈریکشن ہے ویو ڈریکشن کے اندر آپ نے اس کو جس طرح بھی رکھنا چاہتے ہیں ویو ڈریکشن کے اندر آپ اس کو لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن کر سکے تبدیل تبدیل دے سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تیکس کی اور سیمبلز اینڈ ایروز کی سیٹنگ یونٹ سیٹنگ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ دیمیشن سٹائل منیجر کو آپ نے اس کو کلیریفائی کرنا ہے ٹھیک سٹوڈنٹس اب اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں اس کے بعد نیسٹ چیز کونسی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں سٹوڈنٹ اب ہم چلے گئے ہیں کس کے اندر ہم تیوریٹیکل کے اندر ہمارے پاس تیوریٹیکل کے اندر یہ چیز شو کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرائمی یونٹس پرائمی یونٹس کے اندر آپ کو بتا جاتا ہے یونٹس پرائمیٹ بغیرہ تبدیل کر سکتے ہیں یونٹس پرائمیٹ بغیرہ تبدیل کر سکتے ہیں سکیل بغیرہ تبدیل کر سکتے ہیں آپ کو کپ کریں جائیں گے پرائمی یونٹس پرائمی یونٹس کے ائر جوificم ہم نے کلیپ کیا ہمارے پاس کلیپ کرنے پر ہم یہ اوپشن کو استعمال کر کے اگر آپ پر فٹو پر کام کر رہے ہیں تو آپ یقیناً ارکیٹیکچرل کا استعمال کریں گے تو ہم اس کے ساتھ بھی کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ ٹیسٹر کی سیٹنگ کے بعد سیمبلز اینڈرلز کی سیٹنگ کے بعد ہم نے کیا کرنا تھا پریمی یونٹس پریمی یونٹس تو آپ دیکھیں یونٹ فار میرٹر ہمارے پاس وہ وہاں ہے اس نے ایرو کا نشان شو کیا ہوا تھا تو یہاں سے بھی آپ نے آرکیٹیکٹرل کرنا ہے تاکہ آپ جو کام کریں یہ فوٹو اور انشیز میں کر سکیں جس کے لئے آپ آرکیٹیکٹرل کا استعمال کریں گے یہاں سکیل ہے وہ آپ اس کا کلیر کریں گے وان ہور ایٹ رکھنا ہے وان ہور سسٹین رکھنا ہے وہ آپ یہاں سے اuctیرٹ کر لیں گے اور یہاں سے آپ نے ڈگریز منٹس اور سیکنڈ کرنا ہے کرنے کے بعد یہ آپ یہاں سے اوکے کر دیں گے اوکے کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ جو سیٹنگ ہے ڈیمنشن سٹائلز منیجر ڈیمنشن سٹائلز منیجر کی سیٹنگ یہ آپ کی مکمل ہو جاتی ہے سٹوڈنٹس یہ تھی ہمارے پاس جمیشن سٹائل میریجر کی سٹینگ اگر سٹوڈنٹس آپ یہاں پہ اس ٹیسٹ کے اندر جا کے اگر اب اس کی تھوڑی سی سٹینگ ٹیسٹ سٹائل ہے وہ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس یہ ایک دیلوگ بوکس ہے جس پہ میں نے بھی کلک کیا اس دیلوگ بوکس پہ آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ہے ہاں سے آپ اس کا fount صائ assert جو بھی کرنا چاہے وہ آپ چینج کرسکتے ہیں جہاں سے آپ اس کا font صائد جو بھی کرنا چاہے وہ آپ چینج کرسکتے ہیں time new roman لگانا چاہتے ہیں یا italic کرنا چاہتے ہیں جگہ اب میں نے time new roman کیا ہے یہاں سے آپRagular کرنا چاہتے ہیں JUST Recap Yani تاکہ ہماری جو چیزیں ہیں جو میرے فارمیٹ ہے وہ ٹیلے کی صورت میں ہمیں مجھے نظر آئے اور میں یہاں سپلائی کر کے سیٹ کرنے کر دیا اور کلوز کر دیا تو یہ ہمارے پاس ٹیسٹ کے اندر آپ اس چیز کو بھی مجھے نظر آکے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی اسٹورنٹ ہمارے پاس آٹو کیٹ کی دیمنشن سٹائل منیجر کی سیٹنگ یوں پہ یونٹ سیٹنگ کرنے کے بعد ہم یہاں پہ بھی یہ دیمنشن سٹائل منیجر کی سیٹنگ بھی کرتے ہیں تو آپ کو یاد رہے کہ اس کی شارٹ کٹ کی ہمارے پاس ہوتی ہے دی انٹر دی انٹر کر کے بھی آپ دیمنشن سٹائل منیجر کی جو ہے وہ سیٹنگ کو اوپن کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جب یونٹ کے حساب سے آرکیٹیکچل کا استعمال کیا جا رہا ہے دی انٹر کرتا ہوں جیسے آپ کو بتا دوں میں دی انٹر کیا تو ہمارے پاس یونٹ کی سیٹنگ نکلاتی ہے اس سے ہم یونٹ بغیرک سیٹنگ پریمی یونٹ کی سیٹنگ ٹیکس کی سائٹ بغیرک سیٹنگ سیمبلز اینڈ ایروز کی سیٹنگ وہ سمام سیٹنگز ہم یہاں سے کرتے ہوتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور میری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبکرائب کرتے رہیں سٹرونٹس آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میری چینل ضرور سبکرائب کریں لائک شیئرز تینکیو سٹوڈنٹس اللہ حافظ اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہمارا لیکچر سکس ہے لیکچر سکس کے اندر ہم نے جو چیزیں سکھنی ہیں وہ ہیں آٹو کیڑ کا انٹرفیس انٹرو ڈیکشن ورکس چیٹ آٹو کیڑ انٹرفیس نمبر دو پہ فائل نمبر تین پہ ہم نے اوپن نمبر چیار پہ کلو سیو ایز اور سیو کے اپشن کو ہم نے یوز کرنا ہے آٹو کیڑ دوزہ انیس ہم جو ہے سافٹی ایز یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو انشاءاللہ طلب ویج اگزمپل کے ساتھ اور تھیوری کے ساتھ تمام چیزیں بتائی جائیں گی تو سا کے والے ہمارے پاس یہ سٹوڈنٹ آگیا ہے انٹرفیس انٹرفیس کے اندر ہمارے پاس جو ہنس یہ ہے اس تمام ائریا کو ہم کہہنے کہتا ہے گرافک ایریا ڈرائنگ ایریا اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس اوپشن ہے اس اوپشنئوں کو کہتا ہے اپلیکشن میںنیو جس کے اندر ہمارے پاس اوپن clearly save as close to new for exportroduceable options use ہوتے ہیں اس کے بعد نمبر دو پر ہمارے پاس ہے یہ ribbon tab reste tap کے option میں ہمارے پاس جیسے کہ ہم ribbon پ Friday haramco کرتے ہیں ہم کے ribbon پر تو ہمارے پاس یہ ribbon کے ساتھ gehad بر gaz akifs li Recruit ہی پر تمارے پاس یہ عفض ٹو گرے گو بار ہے جس کرتے ہیں تو مارا اپشن آ جاتے ہیں اس کام کے ایک ساری بار کہتے ہیں تو ہماری پاس یہ ہے ڈرہ ریبن ریبن پر کلک کرنے سے ہمارے پاس اپشن آجاتے ہیں کہ اگر میں کوئی اور اپشن چاہیے تو اپشن کا یوز کر سکتے ہیں کہ ریبن ہمیں چاہیے یعنی چاہیے کلوز کر سکتے ہیں ریبن کو اور اپن کر سکتے ہیں یہ یہ اگر آپ آپ آن لائن کو چیز کو چک کرنا چاہتے ہیں تو ہم انفو سینٹر کے ذریعے یہاں سے کوئی بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس ویو کیوب میں ہمارے پاس یہ ٹاپ ویو بھی ہوتا ہے لیفٹ ویو رائٹ ویو ایکسو میٹر بھی ہوتا ہے اس کو استعمال کر کے ہم جو سا ہے ٹری ڈی میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں لیفٹ میں جا سکتے ہیں رائٹ میں جا سکتے ہیں نیوگیشن بار نیوگیشن بار ہمارے پاس یہ رائٹ سائٹ موجود ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم موو کا اپشن پین کا اپشن ان تمام اپشن کو موجود کر سکتے ہیں تو آپ سٹوڈنٹ دیکھیں ہمارے پاس نیوی نیچی ہے سٹیٹس بار سٹیٹس بار کے اندر ہمارے پاس یہ گریٹ کو اپشن ہوتا ہے گریٹ کے اپشن کے ساتھ ہمارے پاس یہ ارثو وغیرہ کا اپشن ہوتا ہے ان تمام اپشن کو ہم اس پر مجھو ٹلائز کریں گے سٹوڈنٹس لی آؤٹ ٹیپ لی آؤٹ ٹیپ میں ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس موڈلز میں ہوتی ہے جو ڈرائنگ بانے ہوتے ہیں لی آؤٹ میں ہم جب کام کرنا ہوتا ہے تو ہم لی آؤٹ کے اپشن کو یوز کریں گے تو فائل ٹائپ فائل ٹائپ کے آپ سٹارٹ یعنی کہ ڈرائنگ وان ڈرائنگ ٹو ڈرائنگ ٹی یعنی جتنی بھی ڈرائنگز آپ فائل پہشن ہوا پر اپکار ڈرائنگ بانے ہوتے ہیں ہر اگر رہی پھر تونس پر کرنے کے ساتھ nodوں کو پڑ رہا ہے ہمارے پاس اس کی پاس آؤٹ کے بعد ایو کی آؤٹ ایک called urs YOUR we Amycard یا جز میں والباہ اس کم کھ ہی موڈی رودھ ب کی ان غلط بنی عنان نcient یام موڈی ہیہ روائنگ پا پہنے گیا ہے ہمی ب мешعت ب jal müssen transformation کیötدگ نوڈی ہے ہے ای بنائی쳤ار کرنے ہوئی کمانڈ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کسی حمد میں کام کر رہے ہیں ٹور ڈی اور ٹری ڈی میں اس کو آٹو کیاٹ کے باہت جانب نیچے کی طرف فز کرنا لازمی ہوتا ہے ورنہ یہ ڈرائنگ چھوٹا یا بڑا کرتے وقت مسئلہ پیدا کر سکتا ہے تو اس کی میتھڈ کیا ہے ہمارے پاس یو سی ایس کی کمانڈ لگائیں گے لگانے کے بعد آپ نے شارٹ کر کی یوز کر کے اور نو کا بٹن نو کے بٹن پر انٹر کرنا ہے تو ہمارے پاس ہمارے پاس یہ اس کو ہمارے پاس لیفٹ سائیٹ پر کے ادو نے ٹرائنگ کی پر نہیں کا سکتا ہے یا ہمارے پاس یہ ایک آٹو کیٹ کی فائل میں نے اپن کی فائل کو اپن کرنے کے بعد اگر ہمارے پاس یہ ی غرائنگ موانی میں نے سٹارٹ کر لی سٹارٹ آپشن ہوگی تو سٹوڈنٹ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے جو تھیورٹیک میں چیزیں دیکھ دی وہ یہاں پہ موجود ہیں دیکھیں یہ نیفکیشن بار ہے یہ سٹیٹس بار ہے یہ درائنگ ایریا ہے اسی طرح یہ تمام چیزیں جو ہم نے وہاں پہ آپ کو پتا دی تھی یہ ساری چیزیں وہ شامل ہیں اس میں تو سب سے پہلے ہم چلے جاتے ہیں اس کے اوپشن میں میں یہاں پہ چلے گے یہاں جانے کے بعد ہمارے پاس نیو فائل اگر آپ نیو فائل کو نیو پہ کلک کریں گے familiar ہم اس پہ تھے تو اب ہمارے پاس نیو فائل اوپن ہوگی میں نے اس کو cosmic کر دیا تو یہاں سے پھر ہمارے پاس یہ open open Hok mmm یعنی کہ میرے پاس درائنگ ہوگی اگر رائنگ ہو що رہا ہم نے بنی تو otro project یہاں پہ پرونے کے فائل ھیکیرو دیسٹوپ مہنی پڑھی ہوئی تھی مے اس کو ھیکنٹ کر دیا یہ میں مجود ہوگی تو اب اس کے بعد کا ہمارے پاس کیا ہے وہاں سے save سے save کا اگر ہمارے پاس کوئی trying پہلے سے save نہیں ہوئی ہوئی تو ہم نے کیا کرنا ہے save ہوئی ہوئی ہے تو ہم نے save کر لیا اور اگر ہم نے control and کر کے new project open کیا ہے کرنے کے بعد میں نے اس کو save کرنا ہے تو ہمارے پاس first trying ہوگی تو اس لیے save کو option مانگ رہا ہے تو desktop میں جا کر آپ اس کو آپ new project one کے نام سے save کرلیں تو ہمارے پاس یہ trying desktop میں save ہو جائے گی تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ اپشن یوز کریں تو سی ویس کا یعنی کہ اگر آپ سی ویس کو اپشن یوز کرتے ہیں تو یہ اپشن اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو فولڈر وغیرہ کسی اور فولڈر وغیرہ میں رہنا چاہتے ہیں یا اس کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ سی ویس کو اپشن یوز کریں گے پس میں نے پرنیو پروجیکٹ ٹو کے نام سے یہ دے رکھ دیا اور دیکھ ٹو میں ہی میں اس کو بنا لاتا ہوں اب اپٹ ٹو کے ہی اسی طرح ہمارے پاس اگلا و assim' ہے ہمارے پاس وہ ہے اوپکہ اور اکسپورٹ کا اگر اپک کرنا چاہتے ہیں کہ تو آپ جان سے لک کا سکتے ہیں اس طرح اکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پی ڈی ایک میں اس کو اکسپورٹ کرنے تو اکسپورٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس اگلا ہمارے پاس جس میں کیا ہے پرنٹ کا انشاءاللہ طالعہ ہم تھوڑی کمپلیٹ کریں گے تو آگے ہم پرنٹ کا اپشن بھی آپ کو دکھائیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس کلوز کا اپشن تو ہمارے پاس جو میرے پر جو ڈرائنگ کرنٹ میں یوز کر رہا ہوں تو اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کلوز کرنا چاہتے ہیں تو میں کیا کروں گا یہاں پر کلوز کے اپشن پر کلک کیا تو ہمارے پاس جو موجود اس فکر ڈرائنگ تھی جو میں کام کرتا وہ ہمارے پاس کلوز ہو گئے اس کے بعد میں ہمے دوسری تیورٹیکل میں چیز پڑھی تھی وہ تھی ہمارے پاس یو سی اس یو سی اس دیکھیں مرافت یہ چیز ہے جو کہ میں کام کرنے کی دران اگر میں یو سی اس کو یع snozz کو یہ کام کرتا ہوں اسکا ہمارے پاس سے یہ ان کی آجاتا ہے تو میں چاہتا ہوں یہ مجھے ڈسٹرب نہ کریں تو میں اس یو سی اس کی جو یہ جو ہے یو سی اس کا آپ کے سامنے مدصر رہا ہے اس یو سی اس کو میں چاہتا ہوں یہ کارنرو پہ آجا اور بار بار میرے کام میں دخل اندازی نہ کرے اور مجھے ڈسٹرم نہ کرے تو سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس نیوگیشن باہر تھی تو یہ ہمارے پاس وہ اپشن تھا جس کے در یہ ہم کہہ کر رہے تھے ٹاپ ویو لیفٹ ویو میں جا سکتے تھے دیکھیں آپ یہ یہ دیکھیں ہمارے پاس اس در ٹاپ ویو لیفٹ ویو میں جلا گیا ہے اب میں یہاں سے اس کو ٹاپ ویو کرنا چاہتا ہوں میں ٹاچ پر کلک کرتا ہوں ٹاپ ویو لیفٹ اپشن ہوں تو یہاں پہ یہ ٹاپ بیگ بلار پانچ ایک ہمارے پاس بنانے پاس اپشن ہے تو لیفٹ واگیا رائٹ آگیا اس طرح ہمارے پاس اس میں جو ہورے ہیں آپشن دیکھ دیکھ رہے آپ بارٹم آگیا لیفٹ آگیا یہ تمام اپشن ہم اس میں جوز کریں گے یہ ہمارے پاس ٹاپ ویو دوبارا ہوا اس کا دیکھ سکتے ہوئی اب دوسری برہی بات ہمارے پاس اس 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 کی تو اس اس کو لیا آپ نے جوا پر لانے کیلئے کیا کروں گا یو سی ایس کی کمانڈ استعمال کروں گا یو آپ دیکھنا دیکھے دے جائیں سٹوڈنٹس کے میں سکرین پر آپ کو شو کر بھی رہا ہے یو سی ایس آئی سی او این یو سی ایس آئیکن کے نام سے مارے پاس یہ آپشن آیا ہے اس پر میں نے کلک کرنا ہے کلک کروں گا تمہارے پاس اس میں مطلب آپشن دے رہا ہے تو سٹوڈنٹس آپ نے کیا کرنا ہے اس میں جو ہے یو سی ایس کے جو آپشن یہ آئے ہیں سٹوڈنٹس اس میں سے آپ جو سلیٹ کرنا ہے سٹوڈنٹس وہ آپ نے نو ریجن کا آپشن ہے اس کو سلیٹ کریں گے تو دیکھیں جیسے میں نے سٹوڈنٹ نو ریجن کا آپشن سلیٹ کیا تو ہمارا جو یو سی ایس تھا وہ کیا ہاں چلا گیا وہ ہمارے پاس کارنر پر چلا گیا لیفٹ سائیڈ پارٹم میں چلا گیا تو جس کی وجہ سے اب میں اس کو زوم زوم آؤٹ کر رہا ہوں لیکن میرے کام کے اندر یہ کسی قسم کی داخل اندازی نہیں کر رہا تو سٹوڈنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ آپ کو امید کرتا ہوں پسند آئے گی آئی ہوگی اور ضرور آئے گی اور اس میری لیکچر کو آپ ضرور سے دیکھتے رہیں اور نیسٹ ویڈیو کا انظار کریں میں نیسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ طلعہ آپ کو ڈرہ ٹول بار کے بارے میں بتاؤں گا جس کے اندر آپ کو مکمل تفصیل تھیوری اور پریٹیکل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا تو ہمارے پاس ان اپشن کا میں یوز کیا تو سٹوڈنٹس محمد عویس کو دیجئے اجازت تو لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے میرے چینل کو سبکرائب لائک اور شیئر سلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نے آٹو کیڈ لان آٹو کیڈ کے اندر لیکچر سیمن کرنا ہے لیکچر سیمن کے اندر آج ہم نے آٹو کیڈ ڈرہ ٹول بار کو ویڈ اگزیمپل کے ساتھ سیکھنا اور سمجھنا ہے جس کے اندر آج ہم نے لائن اور ریکٹینگل اس کو استعمال کرنا ہے بنانا ہے اس کا تکہ کار کو سمجھنا ہے کہ اس کے استعمال کیا ہے تو سٹوڈنٹ جن لوگوں نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میرا چینل سبکرائب کر دے اور لائک اور شیئر ضرور کریں میں ہم چلتے ہیں آج اس کے لائن کی تیورٹیکل کی طرف لائن کی تیورٹیکل اندر ہمیں تیوری میں کیا چیز کہتا ہے اور پھر ہم ساتھ اس کی کا بتی کل بھی کریں گے تو سوڈنٹ ہمارے پاس لائن کے تیوری کے اندر چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے کمانڈ یوز ڈرہ ٹول بار تو دور ٹولٹ بار کے اندر ہمارے پاس ہے لائن کی کمانڈ لائن کمانڈ کے لیے ہمارے پاس شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں ال انٹر وہ use this command to draw a line switch on arthro from status bar on AutoCAD or press f8 to draw straight lines جو ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو اردو میں سمجھنا چاہتے ہیں تو میں نے وقاعدہ تھیوری کو اردو میں بھی explain کیا ہوا ہے یہ command line کو بنانے کے لئے اسماغ جاتی ہے arthro پر کلک کرنے سے command active ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کی بورڈ کے f8 کو دبانے سے بھی یہ command کام کرتی ہے سنوان اس کا method کیا ہے اس کے method کے لئے لائن کی شارٹ کٹ کی لینی ال انٹر pick up point using the mouse کے ذریعے point حاصل کرنا ہے سکرین پہ اور لائن end point پہ لائن لگا اسکیپ پریس کریں گے تو مرپس لائن مطبع لائن حاصل ہو جائے گی لائن کی theoretical detail میں جاتے ہیں لائن لگانے کے لئے یہ command دی جاتی ہے یہ command لے کر جہاں سے لائن لگانی ہے جس طرف لگانی ہے اب یہ کہہ رہا ہے جہاں سے آپ نے point screen پہ لائن لگانی چاہتے ہیں graphic area graphic drawing area میں وہاں پہ point لیں point لینے کے بعد جس طرف آپ لائن لگانا چاہتے ہیں move کریں موس کی مطلب سے اور اگر مطلبہ فاصلہ دینے جاتے ہیں تو مطلبہ فاصلہ دیں مطلبہ فاصلہ دے کے انٹر کریں تو اسی صورت میں اگر آپ لائن state لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ortho on کرنا ہے status bar line سے اور وہ option ہے اگر ایک دفعہ کلک کریں گے on ہو جائے گا دوسرے کلک کرنے سے off ہو جاتا ہے اس کی شارٹ کٹ کی آپ کو یاد رہے کہ f8 ہے f8 کی شارٹر کی سے بھی آپ ortho on off کر سکتے ہیں اور جس شکل کا object آپ نے بنانا ہو اس طرح کی بورڈ کے مطلب سے فاصلہ اور موس کی مطلب سے سمت دیتے ہوئے آپ وہ object کو بنا سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس یہ تھی line ٹھیک ہے line کے اب ہم practical میں چل جاتے ہیں practical میں ہمارے پاس کیا کہتا ہے تو ہم یہ screen open کارلی گر AutoCAD کی تو سٹوڈنٹ ہم نے AutoCAD کے اندر جب جلے جائیں گے تو ہمارے پاس وہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ اس حصے کو ہم نے کیا کہتے ہیں ribbon ribbon کہتے ہیں ribbon ہم نے home کے ribbon میں چلے جائیں گے home کے ribbon میں چلے گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں سٹوڈنٹس کہ دیکھیں ہمارے پاس اوپر پڑا ہوا ہوئی تھا جس میں ہمارے پاس line پورل line یہ draw کی commands ہیں اس ribbon کے اندر تو ہم نے اسی حساب سے جو commands ہیں اس کو use کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ commands ہیں وہ home کی اس کے اندر ہمارے پاس یہ line کی command ہے line کی command حاصل کی ہمارا قصص change ہو گیا آپ نے line کی command کو جس جگہ پہ بھی line لگانی ہے وہاں پہ کلک کریں اور جہاں پہ بھی آپ نے line کو برہانا ہے اگر write کلک کریں enter کریں تو ابھی ہمارے پاس مطلوبہ line حاصل ہو جائے گی تو سٹوڈنٹس ہم نے دوسری بات یہ کی تھی کہ اگر آپ نے state line لگانی ہے تو ہمارے پاس state line لگانے کے لیے f8 کی command ہم use کرتے ہیں تو ہم دوبارہ line کی command لیتے ہیں line کی command ہم l enter کریں گے دیکھیں میں l enter کر رہا ہوں l enter کر کے انٹر پریس کیا انٹر پریس کرنے کے بعد میں نے یہاں سے بھی line کی command لے رہا ہوں تو لینے کے بعد آپ line کی command جس حمد میں بھی آپ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں تو جہاں تک جب تک آپ اس line کو use کریں گے کر سکتے ہیں اور انٹر پریس کریں escape پریس کریں تو ابھی آقواس line مطلبہ حاصل ہو جائے گی اس کے دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نے دوسری یہ پڑی تھی کہ اگر آپ state line لگا رہا چاہتے ہیں تو state line کے لیے ہم نے artho on کرنا ہے تو اس کی شارٹ کر کی ہم نے دیکھی تھی کہ f8 ہے تو میں دوبارہ line کی command ribbon سے لیتا ہوں لینے کے بعد میں نے یہاں پر point لے لیا point لینے کے بعد میں f8 کلک کر دیتا ہوں students f8 کا بٹن دیکھیں میں نے کلک کیا تو ہمارے پاس دیکھیں وہ نیچے آپ کے پاس bar کے اندر بھی show کر رہا ہے کہ artho میں نے on کر دیا تو اب میری line دیکھیں 90 کے انگل کے اندر وہ 90 کے انگل کے اندر state line لگا آتا جا رہا ہے صرف دیکھیں students جو آپ کو جس شکل کا مطلبہ object حاصل کرنا ہے وہ آپ object حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں students تو یہ تھی ہمارے پاس line کی command تو اگر آپ line کی command کو اس صورت میں بھی line کی shortcut کی صورت میں بھی enter کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ribbon کے صورت میں بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ کیا سکھا line کی command تو student ہم نے دوسری جیسے جو سیکھنی ہے وہ ہمارے پاس ہے rectangle تو rectangle کی طرف ہم جاتے ہیں کہ ہمارے پاس rectangle میں کیا یہ کہتا ہے تو student ہمارے پاس rectangle یہ ہمارے پاس rectangle کی theoretical چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں ویوز دیکس کمانڈ ٹو ڈرا این سکوائر ابجیکٹ اوزیٹ سائٹ آر ایکول آف تیس ابجیکٹ کہتا ہے جس کی آمنے سامنے کی غزلہ سی برابر ہوں اس کو rectangle کہتے ہیں یہ command rectangle بنانے کے سمجھ جاتی جس کی دو مخالف سمجھتے دوسرے کے برابر ہوتی ہیں rectangle کو پولی لینڈ ریکٹینگل پولی لینڈ کے ذریعے بھی آپ rectangle باننا سکتے ہیں کیونکہ اس کے تمام پوائنٹ آپ سے ملے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس نے دیکھیں آپ کو شیئے بھی ازار کی ہوئی ہے تو method کیا ہے REC شارٹ کٹ کی ہے rectangle کی ٹھیک ہے اب اس میں آپ نے rectangle کو method بتا ہے چمپر elevation failure thickness width اور first کار تو آپ پک first پوائنٹ لینے کے بعد آپ نے دو coordinate دینے shift at rate کرنا ہے آپ جس size بھی rectangle بنانا ہے 4 کا 2 کا اس size آپ rectangle بنا سکتے ہیں اب اردو میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے چکور بنانے کے لیے یہ command استعمال کی جاتی ہے یہ command لے کر پہلا point select کا button دبا کر ہیردی rate دبائیں پھر فاصلہ لکھنے کے بعد دوسرا فاصلہ لکھ کر انٹر کر دیں گے تو چکور حاصل ہو گی تو جو جو group کی شکل میں ہو گی تو اس کو ان group ایکسپلوڈ کیا جا سکتا ہے اس کے بھی میں کو شارٹ کر کی سٹوڈنٹ بتاتا جاؤں گا تو ہمارے اس کے بعد چلے جاتے ہیں گرافک ایریا میں تو ہم نے کرائنگ ایریا اوپن کیا تو کرائنگ ایریا کے اندر آج ابھی ہم نے جو کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا سٹوڈنٹ کہ ہم پین کی ذریعے ٹرائنگ کو موف کر سکتے ہیں تو اب ہم نے ریکٹنگل بنانا ہے تو ریکٹنگل آپ کہاں سے حصل کریں گے ریکٹنگل ہم یہ ہمارے پاس ریکٹنگل پڑھا ہے میں نے ریکٹنگل جو گیا اس پہ میں کلک کیا تو ریکٹنگل کی کمانڈ حصل کی دیکھ رہے ہیں سٹیٹس بار کے اندر تو سٹوڈنٹ میں ریکٹنگل کمانڈ حصل کی یہاں سے میں پوائنٹ لے لیا اب ہمیں بتایا کیا تھا تیوری کے اندر پوائنٹ لینے کے بعد شفٹ کریں گے دیکھیں سٹوڈنٹ نے شفٹ ایڈ کی ہمارے پاس اس نے آپشن بھی دے دیا ہے شفٹ ایڈ دی اب پہلا اس نے کہا تھا پہلا فاصلہ دینا ہے پہلا فاصلہ میں اس خلی دیتا ہوں ون کومہ اور ون تو ون کومہ ون میں نے انٹر کیا اور دوسرا انٹر کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ وقاعدہ شکل کا ریکٹینگل بانگ گیا ہے دے آپ دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ واضحان طور پر آپ نظر آ رہا ہوگا امید کر رہا ہوں اب سٹوڈنٹ ہم اس کے یہ تھے ہمارے پاس ریبن کی صورت میں ریکٹینگل لیا تو سٹوڈنٹ اب میں دوسری صورت ہمیں کہتا ہے سپیسی فرسٹ کارنر پوائنٹ تو اب میں فرسٹ کارنر پوائنٹ میں یہاں سے لے لی کے بعد آپ مجھے جتنا فاصلہ دو ریکٹینگل کا چاہیے اگر میں چکور بنانا جاتا ہوں آمنی سامنے کے ازلا برابر بنانے جاتا ہوں تو اس صاحب سے میں ایک فاصلہ دو ایک دے دوں اور دوسرا فاصلہ میں سٹورنٹ کیا کرنے لگا ہوں دو دینے لگا ہوں تو سٹورنٹ آپ دیکھ رہے ہیں میں دو فاصلہ دے دیا اور انٹر پریس کر دیتا تو میرے پاس اس حساب سے دو فاصلے کے حساب سے میرے پاس یہ آپ پاس ٹرائنگ بن لی تو میں آپ بتاتا چلوں میرے فاصلہ لینے کے دی آلائی اس کی شارٹ کی ہے پہلے کا میں فاصلہ لے کیا ہمارے پاس مطلوب نتائج اصل ہوئے سوری سوری سورنٹس یہ لیا فرس پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ اور میں نے مطلوب فاصلہ لیا سورن راد رہے بھی میں نے اس کی سیٹنگ یونٹ میں نہیں کی تو اس لیے ہماری دیسیمل میں ہی دے رہا ہے تو اب دیکھیں اس کو میں چک کرتا ہوں اس کا فاصلہ کیا آیا ہے سورن دیکھ رہے آپ مطلوب فاصلہ دونوں ہمارے پاس جو میں نے دیئے تھے وہ ہی آئے تو اب اس کو میں چک کرتا ہوں اس مطلوب فاصلہ کیا دی ال آئی انٹر کیا یہ دی ال آئی شارٹ کی ہے ڈیمینشن لینے کی یہ میں نے انٹر کیا تمہارے پاس دوسرا مطلوب فاصلہ حاصل ہو گیا ادھر سے میں نے ایک کلک کیا اور یہاں پہ اس طرف کیا وائک ڈیمینشن تمہارے پاس دیکھیں میں نے جتنے کا مطلوبہ فاصلہ اس کو دیا اس اتنا ہی مطلوبہ فاصلہ مجھے ڈیمینشن لگانے سے مجھے پتا چل گیا کہ میری چیز ڈائیگرام ٹھیک بنی ہے یا غلق تو سٹوڈنٹس آپ نے سیکھا کیا لائن بنانے کا طریقہ اور ریکٹینگل کا میتھڈ تو سٹوڈنٹس آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی میری اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبکرائب کریں لائک اور شیئر کریں امید کرتا ہوں آپ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہے تو سٹوڈنٹس آپ نے انسٹرکٹر محمد عویس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ تینک یو ویڈیو مچ اسلام علیکم سٹوڈنٹس لیکچر ریٹ کے اندر آج ہم نے جو چیزیں کرنی ہیں اس کے اندر شامل ہے پولی لائن سرکل اور ریکٹینگل پولی لائن سرکل اور پولی سوری ہمارے پر ڈرار ٹول بار یعنی ہوم ریبن کے اندر کمانڈ بھی ہم یوز کریں گے سرکل پولی پولی گان چلتے ہیں لیکچر کی طرف جن سٹوڈنٹ میرا چینل بھی تک سب کر لیں تا کہ آپ کو وقت ویڈیو حاصل ہوتی رہیں سرکل کرنے چلے گے سرکل کے اندر سرکل بانے سرکل سرکل ہوتا ہے سرکل دو سم سر دائم میٹر اور ریڈی ایس چلتے ہیں پریٹیکل کی طرف پریٹیکل کے لیے مرپس کہتا ہے سی انٹر سرکل کی ہم جو ہے وہ سرکل کر سکتے چلتے ہیں پریٹیکل در ڈرائنگ پریٹیکل پر چلا جائے اور آپ کو ڈسٹرم نہ کریں سرکل اب ہم چلتے ہیں اس کی پہلے سیٹنگ کر لیتے ہیں یو این آرکیٹیکچر وان آر ایٹ دیگری منٹ سیکنڈ اور اوکے سرکل کریں موڈی موڈی پریم یونٹ کی اندر جائیں جو سیٹنگ انہیں وہ پہ کی وہ یہاں پہ اپلائی کر دیں آرکیٹیکچر کرنے سوری آن آبر سیسٹین ہے آن آبر ایٹ ہے جو آپ پہ کریں گے ٹیکس ہے وہ آپ سائز کر لیں سمبر ایڈ ایرز سٹوڈنٹس اپلائی کر لیں اور اوکے دین سیٹ کرنٹ کلوز سوڈنٹس اب ہم چلتے پریٹیکل ہوتا ہمارے پر گرافک کے لیا ہے اور یہ ہمارے پر کمانڈ ہے آج اس کے اندر ہم نے سرکل کرنے ہے پہلے سرکل کرنے کے لیے ہم سرکل کو لے لیا کمانڈ اور یہاں سرکل کمانڈ کر سکتے ہیں سرکل سرکل کرتا ہوں ریڈیس ہو گا سرکل انٹر تو ہمارے پاس سرکل بن جائے گا سرکل بہت بڑا بن گیا تو اب کیونکہ ہمارے پر ماش ہم نے اتنی بڑی دی تھی اس لیے اب اس میں پر چک کر آیا کہ میرا سرکل ٹھیک ہے اس کے لیے انون ٹیٹ میں چلے جائیں گے اور یہاں سے میں چک کر لیتا ہوں سرکل کی ریڈیس ریڈیس کیا ہم نے دیا تھا وان فٹ آگیا دو فٹ ہوں میں چاہیے یہاں سے ہم ہمارے پاس تھا سرکل تو اس کو شارٹ کر کی سی انٹر کر یں گے تو اب ہمارے پاس کمانڈ آسل ہو جائے گی اب ہم 2 فٹ کا اپلائی کرتے ہیں تو فٹ کا اپلائی کے دیکھیں اس سے ڈبل ہے تو ریڈیس ہمارے پاس کتنا ہونا چاہیے 2 فٹ اور سرنٹس ڈائیمیٹر کتنا ہونا چاہیے 4 اب ہمارے پاس یہ پیچا کیا چیز سرکل اب سات ہمارے کیا ہے پولی لائن پہ لائن بھی ہم دیکھتے ہیں پولی لائن کے بارے میں کیا کہتا ہے پولی لائن لائن لگانے کے کام آتی لیکن اس سے لگائے گئی لائن ایک گروپ چکل میں ہوتی ہیں جو ایک بار لائن لگائے گئی تمام لائن ایک ہی بار سلیکٹ ہوتی ہیں پھر ان کو لائن کرنے کی چیئے کرتے ہیں ایک سپلوڈ کی مدد سے ان کو ان گروپ کیا سکتا ہے تو چلتے ہیں سٹورنٹس پریٹیکل کی طرف سپلوڈ یہاں پہ میں ایک لائن پہلے درہ کرتا ہوں جو پہلے ہم کر چکے لیکچر میں دیکھیں میں لائن کمانڈ سے لائن درہ کر رہا ہوں شایڈ کر کی یوز کی میں جاتا پولی لائن کی کمانڈ سٹورنٹ یہ پڑی ہے درہ میں پولی لائن اپلائی کر رہا ہوں اور انٹر کر دیا اب میں سٹورنٹ دیکھیں اگر میں اس کو سلیٹ کرتا ہوں تو مال پر صرف ایک ایک سلیٹ ہو رہا ہے اور اس ہی صورت میں اگر اس کو سلیٹ کرتا ہوں پولی لائن کو تو سارا سلیٹ ہو رہا ہے تو سٹورنٹ اب ہمیں اگر میں اس پولی لائن کو کیا کرنا چاہتا ہوں انگروپ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا میں تو میں اس پولی لائن کو سلیٹ کروں گا اور ایکس انٹر کروں گا ایکس چی کمانڈ یعنی ایکس پلوڈ کرنے کے لیے توڑنے کے لیے ایکس کمانڈ میں یوز کر دیا جو کہ میں پڑا بھی تھا اب دیکھیں یہ ہمارے پاس لائن کی صورت میں ہی سلیکٹ ہو رہے ہے اب اس کا جوائن سب پلوڈ پلوڈ انٹر کر بھی ہمارے پاس یہ کمانڈ پولی لائن کے اثر اس سے بھی آپ پولی لائن کو بنا سکتے ہیں پولی گان اس پولی گان کمانڈ کے اندر کمانڈ سے ہم چار سے زیادہ زلو بنا سکتے ہیں اس کے تمام زلے برابر ہوں گے یہ کمانڈ لے کر جہاں سے پولی گان شروع کر نی ہے وہ پر کلک کریں اور پھر جتنے زلے بنانے ہو اتنے نمبر لے کر انٹر کریں تو اتنی زلو بانی پولی گان بن جائے گی اس کا ایک سلیٹ کرنے سے تمام زلہ سلیٹ ہوں گے پھر اس کو بھی ان گروپ یا کیا جا سکتا ہے چلتے ہیں پولی گان پولی گان کہاں سے محصول ہوگی ریبن میں در اور یہاں سے پولی گان کیا کہتا ہے دیکھیں گروپ ساتھ یا کچھ ہو بھی کار رہے انٹر نمبر سائٹ کی کتنے سائٹ والی آپ پولی گان بڑھانا چاہتے ہیں سٹوڈ پولی گان بڑھانا 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 سینٹر پوائنٹ درائنگ ایرے پہ انٹر سائٹ بنانے چاہتے ہیں یا او سٹوڈ سائٹ سائٹ پہ کلک کار دیتا ہوں پوچھتا ہے کتنے ریڈیو سال آپ سرکل چاہیئے تو میں ون فیڈ یعنی ٹو ڈائیو سرکل بناتا ہوں سرکل ریڈیس دے رہا اس کو پولیگان کو اور انٹر کرتا ہوں پولیگان یہ حاصل ہو گئی تو میں چیک کرنے کیلئے میری پولیگان ٹھیک ہے یا غلط تو میں چیک کرتا ہوں اس کو سی انٹر کر کے دیکھیں سر ہمارے پاس یہ ایج پوائنٹ نہیں لے رہا تو میں کیا کروں گا اب اس کو کینسل کرتا ہوں اس کیلئے اس انٹر کریں تو ہمارے پاس یہ سنیپ ستے ہیں اس کو سلیکٹ آل کریں کھوکی کریں تو ہمارے پاس یہ کلیر ہو جائے اب سی انٹر کریں اور اس کے سینٹر پہ چلے جائیں اور یہاں پہ کلک کریں تو دیکھیں اس سرکل کے تمام کارنر کو ٹچ کار رہے ہیں یعنی کہ ہمارے پولی گان اکوریٹ اور ٹھیک بن ہے اب ہمارے پاس پولی گان ٹھیک بن گیا اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے غلط اس میں سلٹ کر لیتا ہوں انوٹیٹ میں چلا گیا اور ریڈیس دے رہا ہے یعنی کہ ہمارے پاس ریڈیس پولی گان بنائی تھی ہمارے پاس ٹھیک بنی تو آپ کو یاد رہے کہ پولی گان کی بھی چھارٹر کی ہے اس کے لیے ہم انٹر کریں گے پی او ایل انٹر کریں کتنے نمبر کی ساتھ انٹر میں سیون انٹر ہوں یعنی ٹو فیٹ انٹر کرتا ہوں اس سے بڑا بنائی مین ٹو فیٹ کیا یعنی فور فیٹ ڈائی بنا میرے پاس ٹو فیٹ ریڈیس اور فور فیٹ ڈائی اب میں اس کو چیک کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹھیک ہے گلت سی انٹر کرتا ہوں دیکھیں میرے پوائنٹ دے دیا کارنب پوائنٹ لے دی ہم میرے پاس یعنی کہ یہ کارنب بھی ٹھیک بنا ہے اس کی میں چیک کر لیتا ہوں سوری سوری پرابلم آئی بیچ میں منمائز کر لیتا ہوں ہم اس پر چیک کرتے ہیں اس کی ڈیمینشن کیا آیا کہ ڈائی آیا چیک کر لیتا ہوں تو دیکھیں ٹو فیٹ ریڈیس دیا اور فور فیٹ آیا ہے تو ہم آیا کہ ہمارے یہ پولیگان امید کاتو کو سمجھ آگی ہوگی تو یہ تھا ہمارے پاس آج کا لیکچر جس کے انہیں سرکل پولی لائن اور پولیگان سمجھا نیس فیڈیو کے لئے میرے چینل کو سبکرائب ضرور کرتے رہیں میرے چینل کو لائک شیئر ضرور کریں اور تاکہ آپ بروقت میری ویڈیو ملتی رہے تینک سٹوڈنٹ اللہ حافظ اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج ہم دیکچر 9 کے اندر آٹو کیڈ میں درا ٹول پار کے حوالے سے ریبن ہوم ریبن میں موجود جو کمانڈ ہیں اس کے اندر آج ہم نے کمانڈ کرنی ہے وہ کنسٹوڈنٹ لائن اور ہیچ سٹوڈنٹ جن نے میرا چینل سبکرائب سنیک کیا تو میرا چینل سبکرائب تاکہ نیو سے نیو ویڈیو آپ لوگ تک پہنچ رہے سٹوڈنٹ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے ہوریزنٹل کنسٹوڈنٹ یہ کمانڈ پوائنٹ سے لا محدود فاصلے تک لائن لگانے کے لئے سمال ہوتی ہے یہ کمانڈ انٹر کر کے آپ اس خاص پوائنٹ پر کلک کریں جہاں پر آپ نے ورٹیکل لائن لگانی ہے تو یہ اس پوائنٹ سے اوپر اور نیچے لا محدود پوائنٹ تک لائن لگ جائے گی کنسٹوڈن کی شارٹ کٹ کی ایک سل انٹر ٹھیک ہے اور اس کو وی انٹر کر کے بھی کنسٹوڈ لائن اگر ورٹیکل لگانے تو انٹر کرے گی اگر ہم دوسری نمبر پر ایکسل انٹر یعنی ہوریزنٹر لائن یعنی اگر ہوریزنٹر لگانے تو کمار اوپر والی کمار کی ساری کام کرے گی لیکن اس میں ہوریزنٹر لینے لگائی جاتی ہیں اس کی شارٹ کٹ کی ایکسل انٹر اور ایک چین ٹر اب چلتے ہیں پرائیٹیکل کی طرف ہم ہمارے آج پرائیٹیکل جو ہے وہ اس میں آپ دیکھیں یہ ہے گرافک آریا گرافک آریا جو کٹ کرن اس کٹ کرن ہم نے ورکنگ کرنی ہے میں بتاتا چاہوں دوبارہ اس کو یو سی ایس کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو گرافک آریا کہتے ہیں درائنگ آریا کہتے ہیں تو ہم نے جو کنسٹریکشن لائن حاصل کرنی ہے وہ جو ہے کہاں سے حاصل کریں گے آپ دیکھیں سٹورنٹ یہاں سے ڈرائر ٹول بار میں چلے جائیں تو ہمارے پاس یہاں پہ جو کنسٹریکشن لائن ہوگی وہ آپ یہاں سے حاصل کریں گے تو یہاں سے آپ کنسٹریکشن لائن حاصل کریں گے ہماری اگر ہم نے کنسٹریکشن لائن کو شارٹ کرکی سے حاصل کرنا ہے لگانا چاہتے ہیں ہم کیا کریں گے کنسٹریکشن لائن کے لیے شارٹ کرکی اس کو استعمال کریں گے اس کے لیے ہم ایکس ایل انٹر آپ دیکھتے ہی میرے کرسر کے ساتھ جو میں شارٹ کرکی یوز کروں گا وہ آپ کو نظر آتی جائیں گی ایکس ایل انٹر کریں گے تو ہمارے پر کنسٹریکشن لائن حاصل ہوگی تو ابھی ہم اس کو کنسٹریکشن لائن کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے کنسٹریکشن لائن کو شارٹ کرکی کی ذریعہ استعمال کریں اور ورٹیکل میں لگانا چاہتے ہیں یا لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ایکس سل انٹر کریں اور ساتھ ہی سٹوڈنٹ ہمارے پاس اسی کو ہی آپ انٹر یا اسکیپ نہیں کرنا اس کے لئے آپ وی اگر ورٹیکل لگانا جاتے ہیں تو انٹر کریں تو سٹوڈنٹ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے کنسٹرکشن لائن تو سٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس اکثر اوقات ہم جب کراس سکشن یا مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں ریفرنس کے طور پر یہ کمانڈ ہے اس کمانڈ کو ہمیں ضرورت پڑتی ہے یہ میں اس وقت ورٹی کا لگا رہا ہوں سٹوڈنٹ تو اس کے بعد سٹوڈنٹ میرے دوسری کمانڈ میں نے آپ پتائی تھی اسی کی جو ہے وہ ہے ہوریزنٹر ہوریزنٹر یعنی کمانڈ اسی طرح ایکس ایل انٹر اور اس کو سکیپ یا انٹر نہیں کریں دوسری دفعہ میں اس کے ساتھ آپ نے ایچ انٹر کر دینا ساتھ ہی ایچ انٹر کریں گے تو دیکھیں سٹوڈنٹ نے کمانڈ دے دی اب میں کیا کروں گا اس کو ہوریزنٹر طور پر میں یوز کر سکتا ہوں یہ یہ ہوریزنٹر میری کمانڈ لگ رہی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آج ہم نے جو اس کے اندر ڈراؤ پول بار یا ہوم ریبن میں جو کمانڈ ہم نے استعمال کی آج وہ ہے کنسٹرکشن لائن کنسٹرکشن لائن آپ نے دیکھی تو آج ساتھ ہمارا اس میں ہی لیکچر ہے کنسٹرکشن لائن کے وارے سے آپ نے دیکھا اس کی شارٹ کٹکیر کو دیکھا اس کے یہاں سے ہم نے چیک کیا کنسٹرکشن لائن کام مجود ہے دو دو انیس آٹو کی ایڈ ہم کار رہے ہیں اور یہاں سے ہم نے کنسٹرکشن لائن لی ہے آپ دیکھیں وہ آپ کو میں نے اس کے پاس لے کی جا ہوں کمانڈ کمانڈ کے پاس تو اس نے بتا بھی دیا کہ آپ جب واض بغیرہ ہوتی ہیں اس بنانا یا بنانا ہوتے تو ہمارے پاس اس کو ریفرنس کے طور پر بھی آپ کنسٹرکشن لائن کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ چھوٹی چھوٹی لائن وں کے صورت میں بنانے کی بجائید کنسٹرکشن لائن کا استعمال کریں تو اب ہم چلتے ہیں دوسری ہمارے جو آج لیکچر تھا اس کی طرف چلتے ہیں ہمارے لیکچر کے اندر شامل ہے آج ہیچ تو یہ کمان کسی مقصود رکبے کو سٹائل اور ڈیزائن دینے کیلئے استعمال کی جاتی ہے تاکہ بیلڈن کی خوبصورتی نمائع ہو گریڈین کی مجھ سے ہیچ کے اندر کلر ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ایک ہے جس کے اندر آپ ہیچ کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ہے گریڈین جس کے اندر جو ہیچ کر سکتے ہیں آپ گریبل کا استعمال کر سکتے ہیں آپ وال ڈیزائن کستمال کر سکتے ہیں بریک ورک کستمال کر سکتے ہیں اس میں مختلف قسم کے آپ پاس ہیچ انگ پڑے ہوتی ہیں آپ سکتے ہیں سکتے چلتے ہیں تھیوری کی طرف اس کی شارٹ کٹ کی ہمارے پاس ہوگی وہ ہوگی ایچ انٹر ٹھیک چلتے ہیں تھیوری کی طرف پیٹ کی اندر ہم نے ہیچ کرنا ہے میں ایک ریکٹینگل ہم پہلے بنا یہ دیکھیں اب میں ایک ریکٹینگل بنائے میں اس کے اندر ہیچ کرنا چاہتا ہوں وال کا یہ کسی بھی چیز کا میں سکتے ایچ انٹر کر کے بھی شارٹ کٹ کمانڈ سے ہیچ کی استعمال کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ میں نے یہ انٹر کیا تو دیکھیں اس نے میرس ہم نے یہ پیٹرن کو فیل کر دیا فیل کر نے کے بعد آپ اس کے مزید آپ اس کے پیٹرن کو چینج کر سکتے ہیں یہ میں نے کلک کیا دوبارہ کلک کرنے بعد دیکھیں یہ سارا میں اس کلک کر دیا کلک کر میرے پاس یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ پر نیٹ ٹیوال ہے تو وہ سمام چیزیں میں یہ سکتا ہوں اب میں پر یہ ہے اب اس کی سکیل بہت کم ہے تو میں اس کی سکیل کو بہتر بناتا ہوں تا کہ یہ ٹھیک ہو جائے سٹونٹ سٹونٹ میں اس کو سٹونٹ کیا ہے نا آپ نے دیکھا سٹونٹ کیا دبل تو میرے پرفیکٹ ہو سکتے دیکھیں سٹونٹ نظار ہے اب یہاں سے میں اس کو اور کم کرتا جاؤں گا پوائنٹ بان کرتا ہوں میرے پاس اس کے وال ہیچنگ کی پیٹرن اس نے اس میں فیل اپ کر دیا ٹھیک سٹونٹ اب کیا ہوگا سٹونٹ میں اس کے ادھر ہیچنگ ایک اور آپ کمانڈ آپ لے سکتے ہیں لینے کے بعد اس کو کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد پیٹرن ہے وہ آپ یہاں سے چینگ کر سکتے ہیں اور انٹر کر دے تاکہ آپ کے لوڈ نہ پڑے پی سی کے پر تو میں اس پر کلک کیا تو مجھے یہاں سے کسی اور چیز کی برک کیا برک کی ضرورت مجھے کر رہے تو برک کم ہے تو آپ یہاں سے کل کریں تو آپ سکیل یہاں سے اپ کر سکتے ہیں اور اگر اس کو کسی انگل میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا انگل بھی چینج کر سکتے ہیں وہ آپ پاس یہاں پر موجود ہے تو اگر میں اس کا انگل پر کرنا چاہتا ہوں تو میرا انگل پر ہو جائے گا اگر میں اس کو 90 ڈگری پر کرنا چاہتا ہوں تو میرا یہ 90 ڈگری پر ہو جائے گا تو واپس return کر دیتا ہوں اور 100 پر کرنا چاہتا ہوں جس طرح بھی آپ کو یہ required ہو ہوگا آپ اس کو مکمل کر کر اپنے طور پر استعمال کر سکتے ہیں دوسرا سٹوڈنٹس یہ ہے کہ اگر آپ layer کرنا چاہتے ہیں color وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو اب یہاں سے color وغیرہ اندر اس کی hatching وغیرہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ required ہوگی دیکھ یہ چیز ہوگی دوسرا یہ کہ اگر آپ نے اس کا دوبارہ یہ change کرنا ہے کوئی کنکریڈ اگر کرنی ہے ٹھیک ہے اب میں ایک اور چیز لے لیتا ہوں ریکٹینگل تا کے آپ کو بہت آنی پتہ لگ جائے کنکریڈ ریکٹینگل کرنے کے لیے میں سیلیٹ کرنگا ریکٹینگل لے لیا close ہیچ کے ہوم میں چلے گے ہوم میں جا ہیچ کی کمانڈ نہیں لینے ہم نے ریکٹینگل لے گا تا کہ ہیچ کھوا سکیں میں ایک ریکٹینگل لے لیا اور یہاں سے میں ہیچ انٹر کیا ہیچ انٹر کیا اور یہاں سے میں کی کمانڈ کا استعمال کروں گا ایچ انٹر کر گئے اور اب میں اس کو تا کہ سیلیٹ کرتا ہوں سیلیٹ کرنے کے بعد کنکریٹ کرنا چاہتے ہیں سینڈ سینڈ آپ لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کا سکھیل سبیشک کم کریں یا زیادہ کریں ٹھیک جس جو ہمارے پاس کمانڈ کونسی ہیچ کی جس کے اندر میں مختلف پیٹرن کو یوز کر کے ہیچ کا استعمال کر سکا اب میں اسی کے ساتھ ایک اور کمانڈ ہے وہ ہے گریڈین تو میں آپ کو گریڈین کی کمانڈ بھی اسی لیکچئر کے اندر آپ کو سکھ حالا چلتا ہوں کیونکہ وہ اسی کے ساتھ ملتی جلتی کمانڈ ہے میں ہم میں چلا جاتا ہوں ایک ریکٹنگل میں اور بناتا ہوں ایک سے ریکٹنگل کو میں نے بنایا ریکٹنگل کو بنا کے میں نے ہیچ کمانڈ یا گریڈین کی کمانڈ کا یہاں سے بھی آپ جہوں سے گریڈین کمانڈ پیٹرن آگئے ہیں اور میں اس میں سے جو بھی پیٹرن ہے وہ یوز کر سکتا ہوں یہ کیا یہ کیا یہ کلر جو ہے دو طرح کے دو طرح کے اس میں کلر آرہے ہیں تو آپ دو طرح کی کلر کو چینج بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے کر لیں پھر اس کلر یہ ہے تو اس کلر آپ دونوں کا ریڈ بنا چاہتے تو دونوں کا ریڈ کر دیں ٹھیک سٹوڈنٹ آپ کو لکچر سمجھ جا رہی ہے اچھا سٹوڈنٹ ہم آگے چلتے ہیں گریڈین گریڈین کیا آپ کو سمجھ آگی گریڈین بھی بلکل جو سے ہی کی طرح ہے کہیں پہ کوئی ڈرائنگ ہوتی ہے اس ڈرائنگ کو ہم جب بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کئی دفعہ سے ڈرائنگ کے اندر کلر فیلنگ کرنی پڑ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں تو اس میں سے تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں مختلف قسم کے کلر فیلنگ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم گریڈینگ کو یوز کرتے ہیں تو ہیچ کے ساتھ ہی مار پر گریڈینگ مجود ہے تو میں اس کے فیل اپ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں سے انٹر کر دیتا ہوں تو کریں تا آپ کو میری ویڈیو ملتے رہیں لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ اسلام علیکم سٹورنٹس سٹورنٹ لیکچر ٹین کے اندر آپ کو خوش حمدید لرن آٹو کیا کے اندر آج ہم کریں گے آرک ڈیوائیڈ پولی لائن اور ان کے بارے میں جس کے اندر ہمارے پاس یہ ڈر ٹول بار کی کمانڈ ہیں ان کمانڈ کو ہم دیکھیں گے سمجھیں گے کریں گے اور امید کرتا ہوں سٹورنٹس آپ نے میرے چینل سبکرائب کیا ہوگا جنہوں نے میرے چینل سبکرائب نہیں کیا تو وہ تمام لوگ میرے چینل ضرور سبکرائب کردیں چلتے ہیں لیکچر کی طرف سٹورنٹس آرک کی بات کرتے ہیں تو آرک ہمارے پاس تین پوائنٹ پر مستمیل ہوتی ہے اس کمانڈ کے ذریعے ہم آرک بنا سکتے ہیں اس آرک کا میتھڈ کیا ہوتا ہے اس کی شارٹ کٹ کیا ہوتی ہے اس کو پریکٹیکل کے اندر ساتھ دیکھتے ہیں مجھتے ہیں چلتے ہیں پریکٹیکل کی طرف سٹورنٹس ہم نے آرک کو اپن کر لیا آرک دو دون ہم کر رہے ہیں اس کے اندر آرک آرک کرنا ہے کرنے کے بعد سکرین کے اندر آرک کمانڈ سے پہلے کریں گے شارٹ کٹ کی ہے تو آپ آرک کمانڈ آپ جہاں سے بھی یا ماؤس کے ذریعے کرسر کو لے گئے ہیں تو ہاں سے ہمارے پاس یہ پتار ہے 3 پوائنٹ تو 1 2 اور 3 3 پوائنٹ یہ کوس یا بیزر قسم کی شکل بنانے کے لیے کوسے لگانے کے لیے ہمارے پاس آرک استعمال ہوتی ہے آپ یہاں سے آرک کمانڈ حاصل کریں کرنے کے بعد آپ یہاں سے کسی بھی جگہ پہ سکرین پر انٹر فیس میں کسی جگہ پہ آپ یہاں پہ کلک کریں پھر کہتا ہے پوائنٹ اور سیکنڈ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ لے لے لیں سیکنڈ پوائنٹ لینے کے بعد آپ یہاں سے تھرڈ پوائنٹ لے جہاں پتک آپ کو ضرورت ہوتا ہے تو ہم سٹورنٹ آر کمانٹ یوز ہوئی ہے جو کہ ہم نے سیکنڈ کی ہے تو سٹورنٹ اگر آپ اس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ آر کی کمانٹ کو شارٹ کٹ کی ذریعے بھی بنانا چاہتے ہیں تو ابھی ہم سٹورنٹ آر کو شارٹ کٹ کی کمانڈ کے ذریعے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہم آر کی شارٹ کٹ کی ہے ای انٹر کیا ای انٹر ہم انٹر کریں گے دیکھیں ای انٹر کٹ ہم ہر پاس دے دیا ای ریا آر کٹ آر ہم پہلی کمانڈ چاہی آر کی کمانڈ کمانڈ کی کٹ تھا تو ہم پریکٹ کٹ رہے ہیں شارٹ کر کی کٹ پوائنٹ لے لیں انٹر سیکنڈ پوائنٹ لے لیں اور تھرڈ پوائنٹ لے لیں تو ہم آر کی کمانڈ کو اس طرح یوز کر سکتے ہیں یہ کوس بیز بغیرہ لگانے کے لئے استعمال ہوتی نیسٹ کمانڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیوائیڈ کی اگر آپ کسی بھی لائن کو متواتر ایک مطلیف حصہ میں مطلیف ایک حصہ میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہاں سے ڈیوائیڈ کی کمانڈ کا استعمال کر سکتے ہیں جو برابر حصہ میں تقسیم کو سٹیٹ کرنے کے لیے میں نے چار پھٹ کی لائن لگا دی تو میں نے چار پھٹ کی لائن لگائی اور انٹر کیا تو میں پھر لائن کمانڈ میں نے یوز کی اور میں اس پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں دوائیڈ کی کمانڈ تو اس کے لیے ہم یہاں سے کمانڈ کے لیے چلے جائیں گے یہ ہمارے پاس یہاں پہ دوائیڈ کی کمانڈ موجود ہوگی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ دوائیڈ کی کمانڈ موجود ہے تو یہاں سے میں نے پھر کلک کیا تو اس نے بتا دیا کہ دوائیڈ کمانڈ کو برابر تقسیم کیسے کرنا ہے تو یہاں سے ہم نے اس پہ کلک گیا کلک کرنے کے بعد کلک کرنے کے بعد میں اس لائن کے پر کلک کیا کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ آگیا اس کو سٹوڈن میں یہاں میں اس لائن کو فور حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں تو میں چار انٹر کروں گا تو لائن چار تقسیم ہو جائے گی تو سٹوڈن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے دیوائیڈ کیا ہے تو یہاں سے ہم دیوائیڈ کرتے ہیں پہلے دفعہ ہم پوائنٹ سٹائل بہت کم پوائنٹ میں آتا ہے تو ہم اس کا فرمیٹ میں جا کر یہاں پوائنٹ سٹائل پوائنٹ سٹائل کو تاکہ آپ لوگوں کو کلیر لی چیز پتہ لگ جائے جیسے کہ میں دیوائیڈ کی کمانڈ لینے کے بعد یہاں میں دیوائیڈ کمانڈ لینے کے بعد میں یہ کلک کیا چار سمجھ تقسیم کرنا چاہتے ہوں چار انٹر کریں گے اور دیکھیں وان ٹو ٹری فرمیٹ میں چلے جائیں اور پوائنٹ سٹائل کو یہاں سے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں پوائنٹ سٹائل اور یہاں سے پوائنٹ سٹائل لینا چاہتے ہیں تو یہ لے کر OK کریں ہمارے پوائنٹ سٹائل چینج ہو جائے گا اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ سارے ایکوال ہیں یا نہیں تو آپ یہاں سے پوائنٹ پہلا اور یہاں سے دوسرا اور یہاں سے دوسرا چیک بھی کر سکتے ہیں پھر انٹر کر لیں دوسرا دوسرا دیکھیں مارے پاس اس نے یہ تیسرا یہ مارے پاس یہ واضح طور پر چیز کو کلیر کر رہا ہے کیونکہ میری دوسرا موڈیفائی بہت بڑی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ اس لیے اس کے سائز اور پونٹ بہت بڑے دے رہا ہے اور یہاں سے آپ کو سائز چین کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کلیر ہو جائے گا تو آپ کو یہ چیز میں پہلے بتا چکا ہوں شروع کے لیکچر کے اندر یہ ہمارے پاس کمپلیٹ میں آپ کو یہ چیز دے چکا ہوں ایرو سائز اور ٹھیک سائز کے بارے دیکھیں یہ چیزیں ہمارے بلکل ایک آئی ہیں جو کہ ہم نے ڈوائیڈ کی کمانڈ اب اس کے بعد ہمارے پاس چلے جائیں گے ہم دوسری کمانڈ کے پاس دوسری کمانڈ کرنے کے لئے ہمارے پاس دوسری کمانڈ کو کرنے کے لئے ہمارے پاس جو کمانڈ میں نے بتائی تھی وہ ہے پولی لائن پولی لائن کمانڈ کا استعمال کیا ہے پولی لائن اکثر وقت ہمارے پاس بونڈیو وال بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے پولی لائن کا استعمال اکثر اوقات لائن کی جگہ پہ ہم کرتے ہیں تاکہ متواتر لائن کو استعمال کر سکے اس لئے جب ہم لائن سیلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس لائن مختلف حصوں میں آتی ہے تو اگر میں اس کی جگہ لائن کی جگہ پولی لائن استعمال کروں گا تو ہمارے پاس دیکھیں میں پولی لائن استعمال کی اور سیلیٹ کرتا ہوں تو میرے پاس یہ پولی لائن ید جان ہوتی ہے اکٹھی ہوتی ہے تو اس کو اگر آپ توڑنا چاہتے ہیں ایکسپلوڈ کرنا جاتے ہیں تو ایک سنٹر کریں گے تو بھی مارے پاس لائن کی صورت میں ختم ہو جاتی ہے تو سٹوڈنٹ اب میں آپ بتاتا ہوں لائن کی کمانڈ ساتھ میں تاک کہ دہانی سے دوبارہ آپ کو کلیر ہو جائے میں لائن کمانڈ لی شارٹ کر کی سے لائن یوز کر رہا ہوں میں لائن کمانڈ لے رہا ہوں میں لائن کی کمانڈ کا استعمال کر رہا ہوں پولی لائن کمانڈ کا استعمال کر گا پولی لائن کمانڈ آپ یہاں سے بھی دے سکتے ہیں اور پی ال انٹر کر کے بھی پولی لائن کی کمانڈ کو استعمال کر سکتے ہیں پولی لائن کی کمانڈ کا استعمال کر رہا ہوں ہم دونوں لائن کو سٹرک کر دیکھنا ہے اس میں آیا فرق کیا ہے میں دیکھ لائن کی کمانڈ کو سلیٹ کرتا ہوں ہمارے پر ایک حصہ سلیٹ ہوتا ہے جب اس طرح میں پولی لائن کی کمانڈ کو سلیٹ کر تو تمام لائن جو سلیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ پولی لائن کی کمانڈ یک جان ہوتی ہے اور یہ یک جان کے طور پر استعمال کی جاتی اگر آپ اس لائن کو دیکھ لیں اگر آپ اس لائن کو توڑنا چاہتے ہیں یا الگ الگ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے میں ایکس ہنٹر کروں گا ایکس ایکس پولوڈ کی شارٹ کٹ کی ہے اور اس سے پوری لائن ہے ایک ہماری لائن ایکس پولوڈ ہو جاتی ہے مختلف اسم میں تقسیم ہو جاتی ہے سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید کہتا ہوں آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ لیکچر پسند آیا تو میری چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ بروقت آپ کو ویڈیو نیسٹ ملتی رہیں اور آپ کو سکھنے کا موقع ملتا رہے سٹوڈنٹ سبکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کرتے ہیں چینل کو تاکہ اس ویڈیو سے دوسرے تمام لوگ بھی فائدہ اصل کر سکیں آج ہم نے کام کرنا ہے موڈیفائی کے اندر جو کمانڈز ہے ان کمانڈز کو مدن نظر رکھتے ہوئے آٹو کیا اندر جو درائنگ سکیں اس کو اندر جو تبدیلیاں کرنی ہوں موڈیفائی کمانڈ سے کمانڈ سے کمانڈ جیسے موو ہے کوپی ہے روٹیٹ ہے سکیل ہے سکیل ہے سکیل 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 کمانڈ سرکل بنایا ہے یا کوئی بھی چیز بنائی ہوئی ہے تو یہ لگا رہا ہوں اور میں اس لائن کو استعمال کیا ہے اور میں اس کو ارہیز کرنا چاہتا ہوں اور میں ارہیز کرنے کے لیے جو کمانڈ استعمال کروں گا اس کمانڈ کو کہا استعمال کریں گے موڈیفائی موڈیفائی کی اندر سے ہم اس لائن کو ارہیز بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اس لائن کو سلیٹ کرتا ہوں سارا سلیٹ کرنے کے بعد یہاں سے ارہیز کروں گا ارہیز کرنے سے بھی کمانڈ اپلائی کر جا سکتی ہے جو کہ موڈیفائی ہے ہمارا آج موڈیفائی ٹول بار کے والے سے ہے جو کہ ہم نے آج موڈیفائی میں جو کمانڈ ہے وہ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے شاہر کر کیس استعمال کر سکتے ہیں میں نے اگر ہم نے ایک لگ یا ریٹ لگ یا سرکل لگ ہے تو میں یہاں سے سرکل لگ لگ ہے یا کوئی کمانڈ آرک کمانڈ ہے وہ اپلائی کی ہوئی ہے تو میں اس کو اریز کرنا ہے تو میں سلیٹ کرتا ہوں سرکل سرکل کمانڈ تو میں اریز کمانڈ سے بھی ای کی لگ ہے اور انٹر کیا ہے تو ابھی میرے پاس سرکل بنا ہو سکتا ہے اگر میں یہاں سے سلیٹ کرتا ہوں تو ابھی مارے پاس وہ سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے پورا سار ایس سلیٹ کرنے ہیں یہاں سے سلیٹ کی ہے اور یہاں سے اریز پر کریں گے تو تمام کمانڈ اپلائی ہو جائے اریز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے موو کی کمانڈ دیکھ ہوتی ہے اگر ہم یہاں پہ موو کی کمانڈ کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں موو کی کمانڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میں کہہ ہوں گا یہاں سے موو کی کمانڈ ہے یہ سیلٹ کی اور میں سارے ابجیکٹ ہے اس یہاں سے سیلٹ کیا اور سیلٹ ابجیکٹ کیا اور رائٹ کلی کرنے رائٹ کلی کر کے جہاں سے آپ موو کی حبہ جو ٹرائنگ ہے آپ کی ابجیکٹ ہے اس کو موو کرنا چاہتے سیلٹ کرتا ہوں اور سیلٹ کر کے اس ابجیکٹ کو یہاں سے موو کرتا ہوں تو ہمارے پاس موو کی کمانڈ اپلائی ہو جاتی ہے جو کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جب متقل کرنے کے لیے موو کی کمانڈ اپلائی کرنے ہیں اگر میں موو کی کمانڈ کو شارٹ کٹ کی اپلائی کرنا چاہتا ہوں یعنی کہ موو کی کمانڈ ہے موو کی کمانڈ میں اور میں شارٹ کر 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 تو ہم کی کریں گے کہ میں موو دے دیا ہے اور اسی طرح سیلیکٹ اوبجیکٹ سیلیکٹ اوبجیکٹ کریں سیلیکٹ اوبجیکٹ کریں کریں اور یہاں سے موو کریں اور بروقت ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے سبکرائب اور لائک شیئر ضرور کریں ٹھیک ہے اور ابھی میں آپ کو اسی کے ساتھ موو کی کمانڈ امیلے کی یہ کمانڈ کی ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس جو کمانڈ ہے اس کمانڈ کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس تیسری کمانڈ ہے وہ کمانڈ پہنسی ہے ہمارے پاس جو تیسری کمانڈ ہے وہ ہے روٹیٹ کی روٹیٹ کی کمانڈ اپلائی اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں میتنی ڈیگری یا سم تنگ روٹیٹ کرنا ہو کہیں پہ کسی اگر کو تو میں روٹیٹ کی کمانڈ کو اپلائی کر سکتا ہوں تو میں جس سی 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 کمانڈ لی کر کر روٹیٹ کر روٹیٹ کرنا میں یہاں سے روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں میں پوائنٹ روٹیٹ کرتا ہوں اب یہ کسی بھی اینگل میں روٹیٹ میں کر سکتا ہوں روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں اس پوائنٹ کرنا روٹیٹ کرنا ختم ہو جائے گی اگر روٹیٹ کرنا روٹیٹ کریں ٹھیک ہے اور رائٹ کریں اور جہاں سکتا روٹیٹ کریں اگر آپ کو روٹیٹ کی انگل میں چاہیے تو آپ کریں جسے آپ عورتوں آن کر سکتے رہا ہے ٹھیک ہے اب کمانڈ کمانڈ ہے اور اب محسوس سیلیٹ کرتا ہوں روٹیٹ کو شایٹ کریں جو کہ روٹیٹ کی جہاں سے میں دوبارہ نئے اپجیکٹ کنگل لے لیا ٹھیک میں اس کو روٹیٹ کریں تو روٹیٹ کریں سیلیٹ اپجیکٹ کریں تو آپ اس کو مختلف اینگل میں روٹیٹ کریں شایٹ کٹ کی روٹیٹ کی روٹیٹ کی آپ سمجھانے کہ اپلائی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اگر میں شایٹ کٹ کی آر او انٹر کرتا ہوں اور سیلیٹ اپجیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور رائٹ کلک کرتا ہوں رائٹ کلک کرکے اب میں چاہتا ہوں کہ میرا اوبجیکٹ نائنٹی کے اینگل میں روٹ تو میں اپیٹ کلک کرتا ہوں دیکھیں وہ اب صرف نائنٹی کے اینگل میں ہی روٹیٹ کرے گا دیکھ رہے ہیں بارہ دیکھیں رو انٹر سیلیکٹ اوبجیکٹ رائٹ کلک اور رائٹ کلک جہاں سے بھی آپ کو مطلبہ چاہیے تو میں اس کو وہاں سے لائک آثار ہوں نہیں اب میں سینٹر سے پکڑا تھا اس لئے وہ سینٹر سے ہی اس کو روٹیٹ کر رہا ہے تو آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور صند آئی ہوگی اور آپ یہ دیکھیں لیکچر ضرور دیکھیں ان لیکچر سے آپ کو بہت فیدہ حاصل ہوگا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب پریں تینک یو اللہ حافظ اٹو کیٹ 2019 کے اندر خوش حمدید آپ کو آج اگر اٹو کیٹ کے بارے میں جو کمانڈز ہیں ان میں ہم نے کرنی ہے وہ ہے ہم نے پچھلے پر لیکچر کے اندر روٹیٹ موپ اور ایریز کی تھی آج کی ہماری لیکچر میں جو کمانڈز ہیں وہ ہم کریں گے ٹرم کی کمانڈ ٹرم کی کمانڈ آپ دیکھ رہے ہیں میں لے کے گیا ہوں اپنے کرسر کو جو یہ ہمارا کرسر ہے یہ کرسر ہے اس کرسر کو میں لے کے جاتا ہوں ٹرم کی کمانڈ کے اوپر تو ہمیں وہ بتا بھی دیتا ہے کہ ٹرم کے بارے میں تو ٹرم کا استعمال کیسے ہوگا آپ دیکھیں اور جن سٹوڈنٹس نے یا جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈی میرا چینل سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ بروقت آپ کو میری ویڈیو ملتے رہیں اور آپ استفادہ حاصل کر سکیں اب چلتے ہم لیکچر کی طرف کہ اگر ہم ٹرم کی کمانڈ کرنی ہے تو میں ایک اوبجیکٹ سے بنا لیتا ہوں ایک لین لگا لیتا ہوں اور یہاں سے لین لگائی اور ایک اور لین لگا لیتا ہوں تاکہ ہمیں ضرور پڑھنے پر ہم استعمال کر سکیں ٹرم کا میتھڈ بہت سیمپل اور بہت آسان ہے صرف سمجھنے کے ضرورت ہوتی ہے اور تمام کام ڈرائنگ میں زیادہ تر ٹرم کی کمانڈ کا استعمال سے ہوتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں ٹرم کی کمانڈ کو اپلائی کرتے ہیں کہ ٹرم کی کمانڈ کیسے اپلائی ہوتی ہے تو یہاں سے میں نے یہ لین لگائی ہیں کچھ اور ابھی دیکھیں میں یہاں سے یہ ٹرم کی کمانڈ لے لیتا ہوں ٹرم کمانڈ لی اور اگر ہمارے پاس یہ ایک ابجیکٹ ہیں اور میں نے اس کو جوں سے ہے لین میری یہاں سے یہاں تک بڑھی ہوئی ہیں دو ابجیکٹ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں نے یہ یہاں پر رکھا ہے تو میں چاہتا ہوں میں اس کو ٹرم کرنا چاہتا ہوں اس اسے کو تو ٹرم کرنے کے لیے میں یہ کمانڈ لے لوں گا پلائی کروں گا اور پھر انٹر کروں گا تو ہمارے پاس یہ ٹرم ہو جائے گی سمپلی آپ دیکھ لیں میں نے صرف ٹرم کی کمانڈ لی اور ٹرم کی کمانڈ لینے کے بعد میں نے ڈبل انٹر کیا ہے ایک دہا پھر انٹر کیا ہے تو میں نے یہاں یہاں سے اس کو جہاں جہاں سمجھے دور تھے یہ اس حصے کو ٹرم نہیں کرے گا جو سنگل ہوگا یہ اس حصے کو ٹرم کرتا ہے جس کے ابجیکٹ دو ابجیکٹوں کو کراس کر کے لین گزر ہی ہوتی ہے اس کو یہ ٹرم کیا کرتا ہوں تو یہ ملائے اس کے درمیان سے لین گزر ہی ہے جیسے وہاں کر دکھتا ہوں آپ کو تو یہ مالے لین یہاں سے جب میں نہ گزار ہی ہے تو اگر اب میں ٹرم کی پمانڈ لگا ہوں دبل انٹر کر گئے تو دیکھیں اب اس نے اس کو یہ لین ہے اس کو trim کر دیا ہے اس کو trim کر دیا ہے اس کو trim کر دیا ہے تو یہ ہمارے پاس trim کی command تھی اس کے بعد میں trim کی command کا ایک اور طریقہ میں سمجھاتا چلوں کہ اگر ہمارے پاس لینے ایک لین ہے جو جو کس طرح کراس کر کے گزر رہی ہے اور اس طرح سے ایک اور ابجیکٹ ہے اس کو بھی کراس کر کے گزر رہی ہے یوں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جو لائن ہے یہ ولی یہ یہاں سے لے کر یہاں تک مکمل trim ہو جائے ایک دفعہ کلک کرنے سے تو آپ ڈی آر انٹر کریں سیلیکٹ یہ ابجیکٹ کریں جہاں تک وہ اپنے trim کرنی ہے اور رائٹ کلک کریں تو ہمارے پر trim ہو جائے گی صورت میں دیکھیں اگر اس کے برخص ہمارے پر جو trim کی command تھی آر ڈبل انٹر کریں تو وہ ہمارے پاس ون ٹائم ون ون ٹائم میں trim ہوتی ہے تو اگر آپ اسی کے بعد اگر آپ ڈی آر انٹر کریں اور وہ ابجیکٹ سیلیکٹ کریں جہاں تک آپ نے trim کرنی ہے اور رائٹ کلک کریں تو اب بھی آپ کی command trim ہو جاتی ہے یعنی کہ دیکھیں یہ میں رکھی تو یہ مارے پاس command trim ہو گئی تو اب میں آپ کو بتاتا چلو کہ trim کی command کا ایک تو یہ طریقہ سکتا تھا دوسری ہمارے پاس ہے trim کی شارٹ کٹ کی ڈی آر ڈبل انٹر ڈی آر ڈبل انٹر کریں گے تو ابھی ہم trim کی command کا استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے میں اس کو کلک کرتا جا رہا ہوں تو trim کی command apply ہوتا جا رہی ہے اب نہیں سو کو یہ trim نہیں کرتا دیکھیں میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ میں نے اب یہ یہاں سے جاتا کہ یہ object بنا جائے ایک لین لگائی پھر میں نے ایک سرکل لگا دیا میں مختلف قسم کے بیسے آپ کو بتانے کے لئے جاتا کنا آ رہا ہوں ٹی آر ڈبل انٹر تو میں جہاں جہاں تک وہ لین کو اس کو ملتا جائے گا تو اس کو trim کرتا جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ساری اس نے trim کر دی ٹی آر ڈبل انٹر اس کی شارٹ کا کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو اس کا ٹیکس لگا کے سمجھاتا ہوں کہ ٹی آر ڈبل انٹر کا کیسی ہے ٹی ٹرم شارٹ کٹ کی ڈبل انٹر کیسی ہے ٹی ٹی آر ڈبل انٹر کیسی ہے ٹی ٹی آر ڈبل انٹر کیسی ہے ٹی ڈبل انٹر کیسی ہے ٹی آر ڈبل انٹر کیسی ہے ٹی آر ڈبل انٹر کیسی ہے ٹی آر ڈبل انٹر کے سمجھتا ہوں تو ہمارے اس محصول حصے کو ہم ٹرم کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تھا آج کا لیکچر تو امید کا تو ہماری میری آپ کو ڈرائنگ ضرور صاند آئی ہوگی یہ میری آج کا لیکچر ضرور صاند آئی ہوگا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے رہیں اور بروقت آپ کو میری ویڈیو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم سٹورن آج ہم کریں گے لیکچر 13 کے اندر آٹو کیر میں موجود ایکسٹرینڈ کی کمانڈ پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے ٹرم کی کمانڈ کی تھی جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ تمام میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ بروقت آپ لوگوں کو ویڈیوز ملتی رہے اور آپ کو استفادہ حاصل ہوتا رہے آج چلتے ہیں جی لیکچر کی طرف ہم نے کرنی ہے ایکسٹرینڈ کی کمانڈ ٹرم کے ساتھ ہی ایکسٹرینڈ کی کمانڈ ہے اس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے ایکسٹرینڈ کی کمانڈ اور اس پر اپلائی کریں گے ہم جیسے کہ میں ایک اوبجیکٹ کنا لیتا ہوں ریکٹینگل لگا لیا میں نے ایک ٹھیک ہے ٹھوٹ اور میں نے ایک لائن لگا لی اور لائن میں نے یہاں تک لگائی یہ یہاں تک کر اور یہ کر دیا اور میں ایک اور لائن لگا لیتا ہوں جو کہ یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں ایک اور لائن لگا لیتا ہوں چین چین چیزوں کو میں نے بڑھانا ہے اب دیکھیں میں نے یہ لائن لگا لی اور لگانے کے بعد میں نے یہ ایکسٹرینڈ کی کمانڈ جوز کرنی ہے ایکسٹرینڈ کی کمانڈ جہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور ایک دا پھر انٹر کر دیں ایکسٹرینڈ کی کمانڈ لینے کے بعد پھر اس کے بعد یہاں پہ کلک کریں تو ابھی ہماری ایکسٹرینڈ کی کمانڈ وہ اپلائے ہو جائے گی ٹھیک ہے سٹورنٹس امید کہتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی پھر دیکھیں اگر میں نے اس کو ختم کرنا ہے تو میں نے کنٹرل زیڈ کیا انڈو کیا اور اس کے بعد اگر میں نے ایک دھم سے ایکسٹینڈ کی کمانڈ بڑھانی ہے تو یہ کیا سیلیکٹ وہ اوبجیکٹ جہاں تھا بڑھانی ہے رائٹ کلک اور اس اوبجیکٹ کو فیلٹ کرنا جو بڑھانا ہے تو میں نے یہاں پہ کلک کیا تو میرا اوبجیکٹ ایک مرتبہ ہمیں ہی ایکسٹینڈ ہو جائے گا ایک مرتبہ پھر دیکھیں سٹورنٹس کنٹرل زیڈ کرتا ہوں اور اب اس کی شارٹر کی میں اپلائی کر کے آپ کو دخاتا ہوں ایکس ڈبل انٹر اور ایکسٹینڈ دیکھیں ایکس ڈبل انٹر اور ایکسٹینڈ کیا بڑھانا تھا ابھی دیکھیں میں اس پہ بڑھانے کرتا ہوں ایکس انٹر سیلیکٹ اوبجیکٹ یہ اور تو پراپر ایک مرتبہ اپلائی کر کے بڑھانا ہے تو ہم ہی دیکھیں اس کو بڑھانا سکتا ہوں کسی بھی چیز ہے کوئی بھی اوبجیکٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں دیکھیں میں نے سرکل لیا ہے سرکل تک بڑھانا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے اسی طرح ایکسٹینڈ کی کمانڈ لیتا ہوں ایکس ڈبل انٹر اور ایکسٹینڈ جہاں تک آپ کا یہ ایکسٹینڈ بڑھانا چاہتے ہیں تو وہاں تک یہ آپ کا بڑھا رہے گا ہمارے پاس یہ تھی ایکسٹینڈ کی کمانڈ ایکسٹینڈ کی آپ نے کمانڈ دیکھیں میں ریپیٹ کرتا جاتا ہوں پچھلی کمانڈ بھی ٹرم کی کمانڈ سے ہمارے ساتھ ساتھ ہی تو ٹرم کی کمانڈ میں نے اپلائی کیا ایکسٹینڈ کیا اور جسے سے وہ کارٹنا ہے وہ ایسا ٹرم کر سکتے ہیں دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ ٹرم کی کمانڈ کی اپنا ایکسٹینڈ کرتا ہوں ایکس ڈبل انٹر کریں یہ میری کمانڈ اسی طرح ایکسٹینڈ ہوتی جائے گی دیکھیں تو ٹرم یہ تھی ہمارے پاس آج کیا لیکچر جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ایکسٹینڈ کی کمانڈ ایکسٹینڈ کی کمانڈ کا میتھرڈ تو آپ کو امید کرتا ہوں میرا ایکسٹینڈ کی کمانڈ کا میتھرڈ روب ساندھا ہوگا اور میری ویڈیو اور میری لیکچر کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے رہیں تینکی بری مچ اللہ حافظ اسلام علیکم آج ہم نے کرنا ہے فیلٹس کی کمانڈ فیلٹس کی کمانڈ کو اپلائی کرنے کا طریقہ فیلٹس کی کمانڈ ہم کیسے اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے ہم چلتے ہیں آٹو پیٹ کی طرف تو سپرون نے یہ مارکس انٹر فیس ہیں جن لوگوں نے یا جن دوستوں یا جن بھائیوں نے میرا چینل سبسکرائب سے نہیں کیا تو کرنٹی میرا چینل سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ بار وقت آپ کو ویڈیو ملتے ہیں لائک اینڈ شیئر ضرور کریں تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف لیکچر میں آج ہم نے فیلٹس کی کمانڈ اپلائی کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو فیلٹس کی کمانڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی چکور کسی بھی دو تیچھی لینوں کو اپس میں گلائیوں میں تبدیل کرنے کے لیے فیلٹس کی کمانڈ استعمال ہوتی ہے اس کے لیے میں ایک اوبجیکٹ منا لیتا ہوں ریکٹینگل کی کمانڈ لے کر ٹھیک ہے اور میں اپلائی کر دیتا ہوں ریکٹینگل کو ٹو بائی ٹو فیٹ کا میں ایک ریکٹینگل لگا رہا ہوں ایک میں نے ریکٹینگل لگایا ٹو بائی ٹو فیٹ کا اور میں اس کے حصے کو گول کروں گا اور چیک کریں گے کہ کیسے یہ اپلائی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اب اس کے یہ جو حصہ ہے اس کو میں نے گول کر کے آپ کو دکھانا ہے کہ یہ کیسے اپلائی ہوتا ہے تو آپ اسے بر بروقت طریقے سے سیکھ سکتے ہیں چیزیں اور اپلائی کر سکتے ہیں تو سب سب سے پہلے میں نے کسی لیے کمانڈ لینی ہے فیلٹس کی فیلٹس کی کمانڈ مرپس یہ دیکھیں یہ آپ موڈیفائی ہے موڈیفائی اس کا ٹولز بار ہے ٹولز بار کے اندر یہ مرپس کمانڈ پر فیلٹس کی ٹھیک ہے اس کو میں نے آپ کو یاد ہے کہ موڈیفائی 까 جو کام ہے وہ کیا ہے موڈیفائی کا مشاہ کام جو ہوتا ہے کہ جا director plupart کے جو ہم cont ہے جو اللہ Daarیں ابجیکٹ یا یہ بنایا ہے اس اب ج爸爸 کے اندر یہ جا جو بھی کمنڈ لیں بنائے ہیں اس کے اندر ہم نمیم موڈیفائی کے ذریعے تبدیلیاں کرنی ہوتی ہیں تو فیلٹس کیира ہے جو کام کرنا ہے وہ فیلٹس کی منمر میں حدہ کرتا ہوں اور یہ اب آپ سے پوچھتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ آپ یہاں پہ فیلٹ سیلیکٹ فرسٹ اوبجیکٹ اور انڈو پولی لائن ریڈیو سٹریم اور ملٹی لائن تو آپ نے کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ریڈیوز کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں ملٹی پل کرنا چلتے ہیں یا پولی لائن انڈو تو میں اس کے جگہ کروں گا ریڈیوز کی کمانڈ اپلائی کروں گا آر انٹر اس کے لیے آپ کو یاد ایسٹورنٹ فیلٹ کمانڈ لینے کے بعد آر انٹر کریں گے تمہارے کرسر چینج ہو جائے گا تو اگر آپ اس کو یہاں سے فاصلہ دے کر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا نہیں تو آپ نمریکی کے ذریعے بھی مطلبہ فاصلہ دے کر اپلائی کر سکتے ہیں تو میں کوئی یہاں سے فاصلہ دے کے اپلائی کرنے کا تیر ہوتا تھا میں نے وہاں سے سیلٹ کر لیا پوائنٹ میل سٹارٹ پوائنٹ اور میں یہاں سے اس کا یہ والا پوائنٹ یہاں تک میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے لے لیا اور اب یہ اس کی گلائی اس حصے سے گول کرے گا جتنی میں نے اس کو فاصلہ دیا ہے دیکھیں میں نے یہاں تسلٹ کیا تھا اس نے اتنا حصہ ادھر سے بھی لیا اتنا حصہ ادھر سے بھی لیا اور اس کو اس نے گول کر دیا گولائیاں بنانے کیلئے کمانڈ استعمال ہوتی ہے اب دیکھیں سٹوڈنٹ میں آپ کو اس کی شارٹ کٹی بھی اپلائی کر کے بتاتا ہوں ایف انٹر اور دیکھیں پھر اسی طرح ایف انٹر کرسر چینج ہو گیا بوکس کی صورت میں اور یہاں سے دیکھیں یہ میرے پس پھر وہی چیز ہے اور میں نے اس کو کرنا ہمیشہ ہوتا ہے آر انٹر آر انٹر کریں اور میں نے اپا دوسرے طریق بتایا ہے کہ اگر آپ اس کو مطلبہ فاصلہ دیں تو ابھی یہ اپلائی ہوگا جیسے میں دو بے دو کا ریکنگل بنایا تو تو میں یہاں پہ چھے انچ کا اس کو گول کرنا چاہتا ہوں تو میں چھے آپ دیکھنے سکریم پہ چھے انچ میں نے اس کو دے دیا اور ریڈیس اور میں نے یہاں سے اس کو پکڑا اور اس کو پکڑا اور اس کو میں نے گول کر کے دیکھا ہے آپ نے یہ اس کا مطلبہ فاصلہ حاصل ہو جاتا ہے تو اسٹورنٹس آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی ٹرائنگ ہے یا کوئی اوبجیکٹ ہے جو جو آپ گول بن گلائیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس سرہ گلائیں بنانا چاہتے ہیں میں آپ کو دوبارہ بتا رہتا ہوں سکرکار یہ دیکھیں یہ کریکٹنگل ہے فرض کریں میں اس کی گلائی بنانا چاہتا ہوں اس کی شاٹرکی میں میں یوز کرتا ہوں f انٹر اور میں اس کا مطلبہ فاصلہ لیتا ہوں فاصلہ لے کے میں نے یہاں سے یوں دے لیا اور اتنا دونوں کو یہ اتنا حصہ گول کر دے گا اب دیکھیں اگر میں اس کی شاٹ کٹ کی اپلائے کرنے کے بعد اگر میں رکی سے فاصلہ لینے چاہتا ہوں تو میں دو انچ کا فاصلہ دیتا ہوں میں نے یہاں سے اس کو یہاں پر لائے گا دیا آپ کو جتنا بھی سا روائے اپنا پلائی کر سکتے ہیں تو اس نے یہ تھا ہمارا آج کلیکٹرز میں نے فیلٹ کی کمانڈ کو اپلائے کیا ٹھیک ہے ٹھینکیو وری مچ اللہ حافظ اور میرے چینلز کو ضرور سبکرائب کرتے ہیں تاکہ بار وقت آپ کو ویڈیو ملتے رہے اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم نے لیکچر کے اندر کرنا ہے جو کہ شورٹ چینفر کی کمانڈ سے ہم نے اپلائی کرنا ہے کہ چینفر کی کمانڈ کا کام کیا ہے چینفر کی کمانڈ سے ہم کیا کام دے سکتے ہیں اور یہ کس موقعوں پر کس جگہوں پر استعمال ہوتی ہے تو پچھلی طب ہم نے فیلٹ کی کمانڈ کی تھی تو آج ہم جو سے ہیں چینفر کی کمانڈ کریں گے تو ہم جن سٹورنٹ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرنی وہ میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور تاکہ بروقت آپ کو میری ویڈیو ضرور ملتی رہے ابھی ہم چلتے ہیں لیکچر کی طرف لیکچر میں ہمارے پاس اگر ہم نے کوئی چینفر کی کمانڈ اپلائی کرنی ہے تو ہم نے وہ کہاں پہ ہوگی موڈیفائی کے اندر موڈیفائی کے اندر فیلٹ ہم نے کی تھی تو ابھی اس کے ساتھ ہی یہاں پہ یہ چینفر کی کمانڈ بڑی ہے اس کو ہم شو کر لیتے ہیں سامنے تو اب اس کو اپلائی کرنے کے لیے کہتے کا کار ہوگا دیکھتے ہیں اگر بھی میں اس کے لیے ایک عبجیٹ بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں نے ایک عبجیٹ بنالیا شف ت crafted 2x2 کا میں نے ایک ریکٹنگل لگایا اور اسی طرح میں نے ایک اور ریکٹنگل لگا لیتا ہوں ضرورت کے لیے اور اس کا سائل بھی میں لے دیتا ہوں 3 مفیٹ کو مقبہ 3 ڈیٹ تو میں نے ایک دو ریکٹنگل اپنے پاس لے ہے کام کے لیے ابھی میں سٹوڈنٹ چلتا ہوں اس کو اپلائی کرنے کے لیے اب یہ چیمفر کی کمانڈ ہے چیمفر کی کمانڈ اپلائی کیسے کریں گے یہاں سے میں نے چیمفر کی کمانڈ لے لی لینے کے بعد ابھی دوسری طرف چلتے ہیں اسی میں چیمفر سلیکٹ فار لائن آر انڈو پولی لائن ڈسٹنس اینگل ٹیم میتھرڈ ملٹیپل تو اب ہم یہاں پہ کہہ کریں گے دسٹنس تو ابھی میں نے چیمفر کی کمانڈ اپلائی کی ہے تو اس کے ساتھ اب ہم کہیں گے ڈی انٹرگر ہیں ڈسٹنس لینا ہوتا ہے ہمیں اس اسے کا اور اس اسے کا تو لہٰذا میں پہلا ایک یورہ ڈسٹنس لیتا ہوں یہ ڈسٹنس لینے کے لیے مجھے میں یہاں سے بھی یوں کر کے کلک کر کے مجھے جتنا فاصلہ چاہیے یا جہاں تک چاہیے تو میں وہاں پہ کلک کروں گا اور اسی طرح یہاں پہ پھر دوبارہ لے کے کہ جتنا سے میں جتنا بھی فاصلہ لینا چوار ہوں متنا میں کرسر کو سیڈ پر لینا رہے کے جاؤںگا اور کلک کر دوں تو میں نے جتنا جتنا اس دونوں کی طرف سے کیا ہے اور اس کو میں نے اپلائی کیا ہے تو یہ اسی حساب سے اس کو تحرک کرے گا اب میں اس کو کلک کروں گا اور اس کو کلک کروں گا تو دیکھیں اس کو میں نے کم کیا تھا اسے لے اسے کو اور اس کو میں نے زیادہ کیا تھا تو دیکھیں اس نے اصاب سے اس کو تشکا دیا تو ابھی چلتے ہیں اس میں ہمارے پاس تھا وہ لیکچر کے اندر چیمفر کی کمانڈ چیمفر میں ہم نے کیا ہے ابھی اس کی شارٹ کٹ کی اپلائی کر کے دیکھیں ابھی تھی ایچ اے انٹر شارٹ کٹ کی گیا ہے ہی ہی اچھ ایجا انٹر کرنے سے بھی شامل برکی سے ہمارے پاس چمبر کمانڈ اصل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ پھر ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے ڈی انٹر ڈی انٹر کرنے کے بعد ہم نے کہا کرنا ہوتا ہے فاصلہ دینا ہوتا ہے اب میں یہاں سے فاصلہ دی لیتا ہوں اس کا ادھر تک ہا اور دوسرا فاصلہ میں نے یہاں دھوئے لے لیا اور یہاں پہ ایک کلک کیا اس پہ کلک کیا تو یہ اتنے اسے کو چیمفر کر دے گا تو سٹورنٹس آپ کو میرا اس چیمفر کے ہمار سمجھائی ہوگی ایک اور چیز اگر آپ اس کو کسی دسٹنس یعنی کہ نمیل کی کی ذریعہ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں خود سے دیسٹنس دے کر تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ سی ایچ ای انٹر میں کرتا ہوں سی ایچ ای انٹر کیا اور مطلبہ فاصلہ یعنی کہ دی انٹر دسٹنس دے دیا اور ابھی پہلے میں نے اس کو یہاں سے کر سکتے ہیں فاصلہ دیا تھا اور ابھی میں اس کو ڈسٹنس کے ذریعے بھی فاصلہ لے سکتا ہوں جیسے کہ میں ایک نائن انچ کومہ اور نائن انچ یہ فاصلہ میں نے اس کو دے دیا یعنی کہ اب آپ نے پہلے ایک فاصلہ لیا تھا اور پھر نائن انچ کا دوسرا فاصلہ لے لیا ٹھیک ہے اور میں نے کسا چینج ہو گیا اب یہاں پہ کلک کیا اور اس پہ کلک کیا دیکھیں اس کو مطلبہ فاصلہ میں اس نے اسے کنورٹ کر دیا جتنا میں نے اسے فاصلہ دیا دوبارہ اپلائی کر کے دخاتا ہوں سی ایچ ای انٹر کریں ٹھیک ہے پھر دی انٹر کریں ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے پہلے اسٹرہ فاصلہ لیا تھا تو ابھی آپ کیا کریں پہلا فاصلہ اس کو دیکھیں نو انچ بارہ انچ کے دے دیں ٹھیک ہے پھر دوسرا فاصلہ دینا ہے وہ آپ پیشک وہ بھی ون فٹ کا دے دیں ون فٹ اس ایکل ٹو ٹویلو انچ کے ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے دون فاصلہ دے دی ہے پہلے میں اس کو سلیٹ کر لگا ہوں اگر میں نے اس کو زیادہ رکھنا ہے پھر دوسرا یہ سلیٹ کر لیا تو دیکھیں اس نے اسے کو کیا کیا ترشاہ کر دیا تمہارے پاس ہمیشہ جو جو اے چنفر کی امانڈ ہے وہ دو لینوں کو دو متوازی لینوں کو آپ اس میں آلائن کرنے کے لیے ترشاہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو سٹورنٹس جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب ہی کیا کرنی وہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ برپکت آپ لوگوں کو میری ویڈیو حاصل ہوتے رہے تھانکیو ویڈی مچ اللہ حافظ آج کا ہمارا لیکچر ہے کاپی کمانڈ کے کاپی کمانڈ آٹو کیڑ کے اندر ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے اپجیٹ کو یا کوئی بھی ڈرائنگ ہے اس کو آپ نے کاپی کرنا ہو تو وہ اپلائی کرنے کا ٹھیکہ کارو میتھڈ کیا ہوتا ہے تو جن سٹورن نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کہنی میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو بروقت میری ویڈیو ملتے لائک شیئر ضرور کریں تو چلتے ہیں کام کی طرف تو میں نے ایک کچھ اپجیکٹ بنا لیے میں کچھ اپجیکٹ بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں بہتر انداز سے میں نے یہ اپجیکٹ بنا لیے کچھ آپ کو سمجھانے کیلئے جسٹ اور میں ابھی آپ کو بتاتا چلتا ہوں یہ موک کی کمانڈ سے تھوڑا سی ہٹ کیا ہے موک کی کمانڈ میں ہوتا یہ ہے کہ پیچھے والا اپجیکٹ ختم ہو جاتا ہے اور نئی جگہ منتقل ہو جاتا ہے لیکن کافی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو ابجیکٹ ہے پیچھے والا وہ بھی رہ جاتا ہے اور نیسٹ اپجیکٹ بھی آپ اتے پاس آجاتا ہے اب کوپی کمانڈ کاملاں پر موجود ہوگی اور لینے کے بعد ہماں فراہ میں آپ کو جتنا آپ کو اپجیکٹ ہو جانی کہ اگر آپ نے یہабجٹ سلیٹ کرنا ہے کہ کم چاہتے ہوگا ہم ہے اور میں سارے سجی س LAٹ کییا جہاں سا پکڑھنا چاہتے ہیں یہاںmayı ہے میں یہاں سے پکڑھنا چاہتے میں پکڑھ کے اس کو یوں منزلہ ایک کریں knewجوری جانب میں آپ کے الانی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ جس کی کرkatیاں بنا چاہتا見 میں جتنی بنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس اس کی اتنی کافی بنتی جائے گی تو ہمارے پاس یہ کافی بنانے کا میتھر تھا ایک تو تکر کار یہ ہے دوسرا تکر کار آپ کو میں بتاتا چاہتا ہوں کہ دوسرا تکر کار کیا ہوتا ہے اس کو بھی اپلائے کر لیتے ہیں اچھا ابھی دیکھیں میں نے کافی کی کمانڈ کو اپلائے کیا تھا یہاں سے ابھی میں کافی کی کمانڈ کو اپلائے کرتا ہوں سی او سی او اس کی یا سی پی اس کی شارکٹ کی ہے سی ای پی انٹر کروں گا تو کافی کی کمانڈ حاصل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں بل فرس سے آپ کو بتانتا ہوں کہ لیے دو اپجیکٹیوں سے میں نے سیلٹ کیا رائٹ کیلے کیا اور میں جہاں سے پکڑنا چاہتا ہوں تو وہاں پکڑ کے اس کو کپی کر سکتا ہوں دیکھ رہے ہیں آپ جتنی آپ نے اس کی کپی بنانی ہے وہ کپی آپ اس کی بنا سکتا ہوں تو یہ ہمارے پاس کاپی کر رہے دوسرے کا کار یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کوئی فاصلہ دے کے کاپی بنا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کی کاپی بنا سکتے ہیں میں سی او آپ کو بتایا تھا سی پی بھی بتایا تھا تو ابھی سی پی ہمیں اپلائی کرتا ہوں تو سی او سے بھی کاپی کمانڈ ہمارے پاس آسل ہو جاتی ہے سی او شارٹ کٹ کی رہے کاپی کی سیلیکٹ اوبجیکٹ کیا رائٹ کلک کیا اور میں یہاں سے پکڑ لیتا ہوں اور مجھے جتنا فاصلہ چاہیے اور میں اتنے فاصلے پر اس کو جا کے رکھ سکتا ہوں پانچ فوڈ سات فوڈ سات فوڈ میں اپلائی کر دیتا ہوں اور سات فوڈ پر جا کے دیکھیں اس نے آٹومیٹکلی وہ رکھ دیا اب میں اوپر کی طرف اپلائی کرتا ہوں دیکھیں میں یوں رکھتا ہوں لیکن وہ اوپر کی طرف موپت کر رہے گا اب یہ سات فوڈ میں اپلائی کرتا ہوں اب دیکھیں وہ سات فوڈ پر اس میں جا کے رکھ دی میں دکھاتا ہوں آپ کو زوم کر کے دیکھیں وہ اوپر یہ دیکھیں یہ پڑھا گیا ہے ساتھ پڑھ یہ ساتھ پڑھ یہ اتنے دور یہ جانکے اس نے کاپی کر دی آپ نمیرکی کے ذریعے بھی اپلائی کر سکے ہیں یہ ہمارے پاس کیا تھا کاپی کا تکر کر آپ کو ضرور میری ویڈیوز پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریں تاب پر وقت آپ لوگوں کو میری ویڈیو ملتی رہے آج کا ہمارا لیکچر ہے میرر کی کمانڈ کے میرر کی کمانڈ کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں اس طرح کیا ہے اٹو کیڑ کے اندر تو چلتے ہیں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ بروقت آپ لوگوں کو میری ویڈیو ملتی رہے تو چلتے ہیں لیکچر یہ طرح میں اس کے لئے کچھ اپلائی کرنے کے لئے میں کچھ اوبجیکٹس بنا لیتا ہوں اندازم میں اوبجیکٹ بنا لیتا ہوں صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے ابھی میں نے ایک اوبجیکٹ بنا لیا اب یہ اوبجیکٹ میں نے اپلائی کرنا ہے کہ میرے کی کمانڈ کے درے کیسے اپلائی کرتے ہیں تو یہ میرے پاس موڈی فائی کے اندر میرے کی کمانڈ موجود ہے آپ کو یاد ہے یہ آٹوکیٹ 2015 ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں سیلیکٹ اوبجیکٹ کرنے کے ساتھ سے پہلے میرے کمانڈ لینے کے بعد اور رائٹ کلک کریں گے جتے سے آپ نے اس کو کر رہے ہیں یہاں سے میرے کرنا ہے یا مطلبہ فاصلہ دے کے میرے کرنا ہے اگر میں یہاں سے میرے کروں گا تو سٹیٹ بلکل اس کے اپوزیٹ سیڈ پہ یہ میرے کرے گا اور انٹر کریں yes کر دیں right click کریں تو میررے ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو میرے کی میں کمانڈ لیتا ہوں کمانڈ لینے کے بعد اگر آپ اس کو تھوڑا مطلبہ فاصلہ دیں گے right click کریں یہاں سے میں'' Sr fini فاصلہ دے کے اپلائی کرتا ہوں تو دیکھیں اتنا فاصلہ جتنا فاصلہ د arriving約 وطن printed me میں نے یہاں سے میرر کیا تھا اتنا ہی فاضلہ رہا کہ اس نے وہ سیڈ میرر کر دیا اگر آپ اس کی شارٹ کرکی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو شارٹ کرکی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں می می کیا ہے اس کی شارٹ کرکی می کروں گا سیلیکٹ اوبجیک کروں گا رائٹ کلک کروں گا اور میرر کی کمانڈ اپلائے کر لیتا ہوں اگر آپ اس کو اوپر کی طرف میرر کرنا چاہتے ہیں ہیں تو اس کیلئے کیا کرتے ہیں کہ میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ یہ صحیح طرح آپ کو پتہ لگ سکے تو میں اگر اس کو اوپر کی طرف میرر کرنا چاہتا ہوں تو می شارٹ کرکی میں یوز کروں گا ابھی اور سیلیکٹ اوبجیک کروں گا اگر آپ نے صرف اس کے کونسا ایسا یہ اس کو میرر کرنا ہے تو میں رائٹ کلک کروں گا اور اگر آپ فاصلہ دینا چاہتے ہیں تو اوپر کروں گا اوپر ہو جائے گا اس سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سیٹ پہ بھی آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس سیٹ سے آپ نے میرر کرنا چاہتا ہوں ایم آئی شارٹ کرکی لیں سیلیکٹ اوبجیک کریں اور رائٹ کلک کریں اور اس کو اس سیٹ پہ میرر کر دیں دیکھیں میرے سے دوسرے بھی سیلیکٹ ہو گیا تھا اس لیے اس نے اس کو میرر کر دیا تو یہ چھتری کا کار ہمارے پاس کیا کرنے کا میرر کرنے کا تو آپ کو امید کا تو میری ویڈیو سے ضرور ساندھائی ہوگی تو میرے نئی ویڈیو کے لیے میرے چینل ضرور سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ بروقت آپ لوگوں کو لیکچر ملتے رہیں thank you very much آج ہم نے سٹوڈنٹ لیکچر جو کرنا ہے وہ ہے موکی کمانڈ کا موکی کمانڈ ہم نے اپلائیو کیسے کرتے ہیں اٹو کیاڈ کے اندر آپ کوئی بھی اوبجیکٹ کسی بھی قسم کا اوبجیکٹ ہے یا کوئی ٹرائنگ ہے اس کو موک کرنے کا تو یہ کار کیا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خیمدلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ بروقت آپ لوگوں کو میری ویڈیو حاضر ہوتی رہے تو چلتے ہیں کام طرف تو تو ہم آج اپلائی کرنا ہے موکی کمانڈ تو کچھ اس کے لیے ایک اوبجیکٹ بنا لیتا ہوں تاکہ وہ اپلائی ہو سکے میں نے ایک ریکٹنگل لگا دیا ایک سرکل لگا لیا اور ایک آرک لگا لی ٹھیک ہے میں نے ایک کچھ اوبجیکٹ بنا لیا کچھ اور اوبجیکٹ بنا لیتا ہوں تاکہ کام کرنے میں وہ خوبی طریقے سے بدلا سکے اے دوسرے کے لیتا ہوں اوبجیکٹ ٹھیک ہے میں نے یہ اوبجیکٹ بنا لی میں نے ان کو موک کرنا ہے تو میں ان کو موک کیسے کروں گا تو دیکھیں صرف صرف جسٹ کیا کرنا ہے آپ نے موڈی فائر میں جانا ہے موڈی فائر کے اندر موک کی کمانڈ سیلیکٹ کرنی ہے کرسہ چینج ہو گیا بوکس کی شکل میں تو پھر آپ نے اس کو سب کو سیلیکٹ کر لینا جو کرین ایڑیا جزے در آئے گا وہ سارا سیلیکٹ ہوتا جائے 작업 سیلیکٹ ہو گی آما سوکتی کریں رائٹ کرلے کے بعد ج اس کو ایک piece کو جہاں پر ہموو کرنا ہے وہ موک کر دیں تو ابھی تک کے میں سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد سیاست ہو گیا رائٹ کلک کریں رائٹ کلک کرنے کے بعد اس کو اٹھایا ہم اٹھانے کے بعد اب جہاں بھی لے جانا کی مچاتے ہیں اپنے جگہ سے وہاں رکھیں ٹھیک ہے تو یہ مربع موگ ہو گیا اب اس میں ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کا جو اپنے موگ کیا ہے وہ بیک سیڈ سے ختم ہوکے نیس سیڈ پہ چلا جاتا ہے اور پچھ سے پریویس جو اپجیکٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جیسے میں سیلٹ کرتا ہوں اس کو صرف اسی سے سیلٹ کیا اور موگ کی کمانڈلی رائٹ کلک ہو گیا اور یہاں سے میں نے اس کو موگ کر دیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جیسے موگ کی کمانڈلی سیلٹ یہ کیا اور رائٹ کلک کیا اور یہاں سے میں نے موگ کر کے رکھ دیا اچھا سیرا اس کی ایک کیا ہوتی ہے اس کے لئے کیا کرتے ہیں ہم شارٹ کی ایم انٹر کریں دیکھیں ہمارے پاس گزایا بگی دیا موگ کی کمانڈ کے لیے موگؑ نفر کی کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے موگмат کرنے کے مسائل کریں اس کو کمانڈ کر مکمل اور رائٹ کلک کریں راءٹ کلک کرنے کے بعد اس کو جہاں پہ اپنے رکھنا ہے رکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو نہیں آجیتی ہے وہ آج اپجیکٹ ہو جاتا ہے آگے اور جو پیچھے جو اپجیکٹ ہوتا ہے جو ہم آگے لکھے گئے ہیں پیچھے سے مو کر کے تو وہ پیچھے والا ختم ہو جاتا ہے اور آگے ٹرانسفر ہو جاتا ہے ایم انٹر کریں شرٹرک کی دوبارہ دیکھ لیں اور یہ سیلٹ کیا رائٹ کلک کیا اور یہ یہاں سے میں نے مو کر دیا تو یہ تھا ہمارا میری ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ بروقت آپ لوگوں کو میری ویڈیو ملتی رہے تھینکیو بری مچ اللہ حافظ